بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سویر پاکستان کے ساتھ میں ہوں مایہ خان اور میں ہوں شازیب احمد تو ایک بار پھر سے آپ کو کرتے ہیں خوش آمری دیکھ نئے دن اور نئے آغاز کے ساتھ بہت ساری خبریں ہیں بہت ساری اپ ڈیٹس ہیں اور جمعی کا دن بھی ہے کیونکہ ہفتے کا ایک آخری دن ہوتا ہے بزنس کے حوالے سے سٹاک ایکچچینج کا آخری دن ہوتا ہے بہت سالے پلوٹیکل ایکٹیوٹیز کے حوالے سے شازیب آخری دن ہوتا ہے اور پھر ہمارے شو کبھی تو ویکلی کا آخری اپیسوڈ ہوتا ہے اور اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ پورے ہفتے کی جو صورتحال ہے تمام خبریں وہ آپ تک پہنچائے لیکن پورے ہفتے کے علاوہ جو آج کی خبریں ہیں سب نامے میں وہ آپ کو بتانا بہت ضروری ہے سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے پروگرام کے ابتدا میں سب نامہ کے ابتدا میں کہ ہم سالیوٹ پیش کرتے ہیں ان تمام بہادر جمعانوں کو جنہوں نے ملک کے دفاع کے لیے اپنی جان کو ربان کر دی ہم بات کر رہے ہیں بروجستان کے اضلاع نوشکی اور پنجگور میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کی جس کے دوران تیرہ دہشتگرد مارے گئے اس کے ساتھ ساتھ جو آئیس پی آر ان کی جانت سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں نے نوشکی اور پنجگور حملوں کی ابتدای تحقیقات میں دہشتگردوں اور ان کے ہینڈلرز کا پتہ بھی لگا لیا ہے سراغ بھی لگا لیا ہے مزید تحقیقات بھی کی جا رہی ہے بلکل ایسا ہی ہے دہشتگردوں کے بھارت اور اغانستان سے رابطوں کے شباہد بھی مل گئے ہیں تفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے نوشکی اور پنجور میں دہشتگردوں کے حملے کی شدید مضمت کی اور کہا سیکیورٹی فورسز سے کامیابی سے دہشتگردوں کا خاتمہ کیا بلکل اور سبنا آگے بڑھ کر آپ کو یہ بتائیں ساتھ میں کہ ہم نے وزیرعظم پاکستان پاکستان عمران خان کے چین کے دورے کا ذکر کیا تھا اور چین کے دورے سے آپ کو یہ بتائیں کہ وزیرعظم عمران خان چار رزہ دورے کے لیے چین بیجنگ ائرپورٹ پر پاکستان اور جو سفیر ہیں چین کے انہوں نے ان کا استقبال کیا ساتھ میں آپ کو بتائیں کہ جو وزیرعظم پاکستان عمران خان ہیں وہ اولمپکس کی افتتائی تقریب میں بھی جائیں گے اور اس دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑا کچھ سیاسی محول بنتا جا رہا ہے کیونکہ اولمپکس میں بہت سارے ایسے صدور بھی آ رہے ہیں اور وزراعظم بھی آ رہے ہیں جو ماں پر پہنچیں گے افتتائی تقریب میں شرکت کریں گے لیکن ساتھ میں کچھ ایسے ممالک بھی ہم آیا جنہوں نے بائیکارٹ بھی کیا ہے اچھا اور وہ کون کون سے ممالک ہیں ان حوالے سے بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن ساتھ میں آپ کو یہ بتا دیں کہ اس میں کچھ بھارت بھی ہے اور کچھ دو چار ممالک ایسے ہیں جو اس میں شرکت نہیں کر رہے لیکن ساتھ میں آپ کو یہ بتائیں کہ وزراعظم کی چینی ہم منصب اور صدر سے ملاقاتیں بھی ہوں گی ساتھ میں عمران خان چینی سرمایہ کاروں تاجروں سے بھی ملیں گے بڑی اہم ملاقاتیں ہوں گی اور تبقی کی جاری ہے کہ یہ ملاقاتوں کا نتیجہ بھی کچھ بہت اچھا نکل سکتا ہے دونوں مالک کے لئے بلکل ہو سکتا ہے بہت بڑا ڈیلیگیشن ہے جو جا رہا ہے اور اس کی بیسز بھی بہت زیادہ ان کی تعلقات ہمارے پاک چین جو ہمیشہ سے ہمارے افیرز رہے ہیں ریلیشنشپس رہے ہیں وہ اور سٹرونگ ہو رہے ہیں بہت بڑا ثبوت ہے اس بات کل شاہ صاحب بھی آئے تھے ہمارے ساتھ لائف انہوں نے کہا یہ جو رشتہ ہے یہ بہت مضبوط ہے اور اس میں پل پروپر کردار نظر آ رہے ہیں بیجنگ میں ونٹر ایلمپکس آج جو شروع ہوں گے ایسے مائی کھیلوں کا سب سے بڑا میلا دنیا میں ساہی سے بنایا بڑا سیاسی اجتماع بن گیا ایسے شازیب نے کہا اور پروگرام کا بقاعدہ آغاز کرتے اور میں بہت خوش ہوں کیونکہ ملتان سلطان جو ہے نا وہ زبردست ماشاءاللہ 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 پروپرام کر رہا ہے شازیب کیا ان کا کمبینیشن ہے ٹیم کا ہیں کیا بولرز کیا فیلڈرز کیا بیٹسمن اور ایسے اگر آپ ایک ٹیم کو مل کر اپنی اچھی ایک اچھی فرکونسی ملتی ہے نا that is when the results occur اور یہی وجہ ہے کہ فیلڈرز بولرز بیٹسمن جب سب لوگ پروپرام کرتے ہیں تو اسی طریقے سے ٹیم کمبینیشن اگر اچھا بنا ہو تو پھر ٹیم سٹرانگ بھی ہوتی ہے اور پرفارم بھی کر رہی ہوتی ہے لیکن اس ٹیم میں ایک بڑا اہم کردار نبھا رہے ہیں جن کی آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اور آپ سے ان کی ملاقات بھی کروائیں گے سب اپنا کردار ویسے تو بہت اچھا نبھا رہے ہیں ہم سب کو دیکھ رہے ہیں سب بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ان فتوات میں اہم کردار نبھا رہے ہیں پاکستانی نجاہ جنوبی افریقی سپن بولر عمران طاہر جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں سب ان کے بہت فیانز بھی ہیں پاکستان میں تو آج وہ سب صویر پاکستان کے خاص مہمان بھی بنے ہم کو خوش آمدید بھی کہیں گے ان سے گفتو جو ہے وہ آگے بھی بڑھائیں گے امران طاہر آپ نے سب صویر پاکستان میں جوائن کیا ہے سب سے پہلے تو میں آپ سے یہی جانا چاہوں گا کہ سفر کیسا چل رہا ہے اور جو بہترین کھیل رہی ہے آپ کی ٹیم اس کے بارے بھی کچھ بتائیے گا کرتے ہیں مجھے اور میں جب یہاں پہ آتا ہوں تو بڑا ہوم سا فیل ہوتا ہے تو بہت بہت شکری آپ سب لوگوں کا اور میں خوشش کرتا ہوں کہ اچھی سے اچھی برینڈ کی کرکٹ کھیلوں تاکہ آپ اچھی طرح اس کو انچوائی کرتے رہیں زبردست لیکن آبیسلی ملتان سلطانز میں جو ہے کافی یونگ پلیئرز بھی ہیں اور آپ کی مجھدگی کا انہیں فائدہ بھی ہوتا ہوگا شاہ نواز دھانی نے سے آپ کی بات ہوتی ہے تو انہیں کیا آپ سمجھاتے ہیں کیا مشورہ دیتے ہیں خوشدیل جو ہیں جی بڑے ٹیرنٹیڈ کرکٹر ہیں اور دھانی تو میری چب دی ان سے بات ہوتی ہے تو میں نے جو اوور دیئرز ایکسپیرینس ہے میرے پاس میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ شیئر کر سکوں ان کی ہیلپ کر سکوں کہ وہ کس سیچویشن میں کیسا کر سکتے ہیں مگر ماشال ایڈے مومنٹ خوشدیل جو ہے وہ بہت اچھا جا رہے ہیں بڑی اچھی فارم میں ہے اور میں انیت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو ایسی ہی رکھے اور شانواز دھانی کو اچھا عمران ہم دیکھ رہے ہیں محمد رزوان کی بڑی شاندار فارم ہے اس وقت آپ ان سے آف دی فیلڈ بھی آپ کی ملاقات ہوتی ہوگی ان سے آپ کا تعلق کیسا ہے ان کی کپتانی میں کھیلنا اور ان سے بات چیز زیادہ ان کے بارے میں کچھ بتائیے گا دیکھیں جی وہ بڑے اچھے لیڈر ہیں لیڈ فرم دہ فرنٹ بڑے بریو بند ہیں ہم بڑے اچھے ڈسین کرتے ہیں اور وہ ویری ایزی تو اپروچ کا ہے وہ سارے پریئیس کی ریسپیک کرتے ہیں ہم ان کی ریسپیک کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑے ہی اچھے لیڈر کی نشانی ہے اچھا ایک بات بتائیں آپ کا جو وکٹ لینے کا جو انداز ہے نا وہ بڑا ہی نرالہ ہے اور وہ بڑا پسند کیا جاتا ہے لوگ اس کے فینز بھی ہیں لیکن اس انداز کو اپنانے کی وجہ کیا بنی دیکھیں جی مجھے اس کا خود بھی باتا نہیں ہے اور میں یہ سمجھ کہ this is the only way that I can express my feeling کیا بات ہے ماشا اللہ عمران آپ پاکستان میں موجود ہیں اور جیسے کہ پی ایس ایس چل رہا ہے تو ذرا بتائیں گا کہ پاکستان کی جو سٹیڈیوم کی گراؤنڈز ہیں ان گراؤنڈز پر بالنگ کرنا کتنا الگ ہے مشکل ہے آسان ہے گراؤنڈز آپ کیسے لگے جی مجھے یہاں پہ بولنگ کرتا ہے بہتا دیفرنٹ لگتا ہے کیونکہ سب سے پہلے ایسے بولر یہاں پہ باؤنڈریز بہت چھوٹی ہیں تو اس ویری ڈیفکرٹ پلس فلیک ٹریکس تو لیکن بھارا یہ that makes you perfect بولر آلسو تو دیکھیں یہاں پہ ابھی جس میں ہم گراؤنڈز میں کھیلنا ہے it's tough to ball تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ باؤنڈریز جو ہے ان کو تھوڑا سا بڑھا کرنا چاہیے اچھا ایک بات بتائیے بھائی کہ آپ نے بہت کرکٹ کھیلیا ہے ما شاء اللہ آپ کا تجربہ بہت وسیع ہو چکا ہے اب میں اگر یہ پوچھوں کہ کریئر کا اہم ترین موڑ آپ کی نظر میں کون سا تھا میرے کریئر کا جو سب سے اہم موڑ تھا جب میں ساؤتھ آفریقہ سے کھیلا تھا اور اس کے بعد مجھے یقین تھا کہ مجھے سی ٹیم میں رہنا ہے تو اس کے لئے میں نے کافی ہارڈ ورک کیا اور امران بھئی آپ کی ما شاء اللہ ما شاء اللہ عمر اب تکریباً بیالیس سال ہو گئی ہے ویسے میں کہنا تو نہیں چاہیے لیکن آپ ما شاء اللہ بہت fit بھی ہے still young you're still young تو کیا سمجھتے ہیں امران طاہر ابھی لوگ ان کو دیکھتے رہیں گے آگے بھی میں جب تک اس گیم کو انجوائے کروں گا میں کھیلتا رہوں گا اور انشاء اللہ اس کے لئے مجھے کوئی نہیں رکھ سکتا کیونکہ میں اپنی سیلف کا سب سے بیس جا جوں جب مجھے لگے کہ میں نہیں کھیل پاؤں گا پروفیشنل کرکٹ میں خود ہی چھوڑ اچھا یہ بتائیں اب کرکٹ جو نا ماشاء اللہ سے فینس بہت ہیں پرفارم بھی زبادست کر رہے ہیں ٹیم بھی ماشاء اللہ لپاک نظر بات سے بچائے اب کرکٹ میں کوئی ایسا گول ہے جو اچیف کرنا رہے گیا ہے جو ایک چیز باقی رہ گئی ہے وہ ہے ساؤتھ افریقہ سے ورلڈ کپ جو ہے جیتنا تو امید ہے کہ اگر آسٹریلیا کے ورلڈ کپ میں مجھے پک کرتے ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ ٹیم کا حصہ بن کے اور ورلڈ کپ جیتنے کی کوشش اور ساتھ میں جنوبی افریقہ کی طرف سے پاکستان میں کھیلنا اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ جی بڑا اچھا ہمارا سفر جا رہا ہے اور اللہ کرے گا کہ اسی طرح چلتا رہے جس طرح ہمارا سٹارٹ ہوا ہے ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ اسی طرح اس کو ختم بھی کریں اچھا میں پچھلے پی ایسل میں شاہ سے پرکٹ کا پی ایسل کا شو کر رہی تھی اور جب ملتان سلطان جب جیتا نا روان بھائی ایسی خوشی دینا کہ میں بدا ہی نہیں سکتی آپ کو لیکن افتیدائی مجھے بھی جیتے ہیں اللہ پاک نظر بچ سے بچائے آپ نے جانتے ہیں نہیں سکتے ہیں ایسی طرح جو نظر بہت ہے ایک چیز ہے کہ اب ٹائٹل کی دفاع کیلئے اس کو محفوظ رکھنے کیلئے کیا پلانز ہیں اور کیا لگتا ہے کہ کامیاب ہو جائیں گے دیکھیں جی آخری پی ایسل سے ہماری ٹیم کا جو کامبینیشن بنائے ہویا ہے تقریبا ساڑے موسٹ آف در پی ایسل جو کے لیچے پی ایسل میں تھے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارا بیننگ کلچر ہے اس کو برقرار رکھیں ایک دوسرے کی سیکس کے لیے خوش رہیں جو کہ ہماری ٹیم کا حصہ ہے اور ہم جو ہیں اس سیزن میں آئے ہیں ہم چار میچ کھیل رہے ہیں چاروں جیتے ہیں تو ہم خوشش کریں گے یہ مومنٹم برقرار ہے کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس ٹیم میں یک جہتی ہو وہ کامیابی اس کے قدم چومتی ہے بے شک ایسا ہی ہے اور اس میں آپ نے کیا بات کیے کہ جس میں یک جہتی ہو اس لیے ہم لوگ جب لوگ سب کہتے ہیں ہم مجھے فیڈبیک دیتے ہیں ہمیں آج فرس ٹائم شازی کو بھی بتا رہی ہیں آپ سب لوگ بھی بتا رہی ہیں لوگ مجھے فیڈبیک دیتے ہیں آپ لوگ دونوں جب شو کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ کوئی فیملی میں بیٹھ کر ڈسکسشن ہو رہی ہے اور ایسا ہے کہ ہم ایک دوسرے ساتھ مل کر شو کرتے ہیں اور ایک جہتی اس طرح کے بڑے بڑے ریزلٹس دیں گے یہی وجہ ہے کہ آپ لوگ کی ٹیم اتنی کامیاب ہو رہی ہے میرے خواہر میں جانگ پلیئرز ہیں ان کے لیے بھی اس میں بہت ساری لرننگ ہے کہ ان سینئر پلیئرز کو دیکھتے ہوئے اپنے جو ٹیم کمبینیشنز ہیں وہ اپنی جو پلاننگ ہے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں اور اس طریقے سے آگے بھی آ سکتے ہیں لیکن خیر ہے thank you very much عمراندار صاحب آپ نے ہم سب سب پاکستان میں جوائن کیا اور جو ہم دیکھ رہے ہیں میچے پی ایس ایل کے بڑے انٹرسٹنگ ہوتے جا رہے ہیں سب ایک دو ٹیم ہیں جو ہمیں لگ رہا ہے کہ آگے نہیں پہت سکیں گے لیکن باقی سب ٹیم بہترین پرفارمنس دکھا رہی ہیں like you said na شازیب کہ اب کراچی کنگز کے لیے ہم آج ہم دونوں we are rooting for کراچی کنگز ٹوڈے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ٹورنمنٹ میں رہے ہم چاہتے ہیں سب لوگ ٹورنمنٹ میں رہے لیکن اگلے آگئی سیریز بھی آنی ہے اور کرکٹ کا جو ہے وہ سیزن ساتھ خیلیت کے یہ بھی گزرے اور اور بھی سیزنز آئیں کرکٹ لوگرز ہیں سپورٹس لوگرز ہیں اور مورننگ شو لوگرز ہیں تو اس وقت کے بعد رہی گا ہمارے ساتھ اس وقت کے بعد ہوتے ہیں آپ کے قدرت میں حاضر پلیز دوئی سٹے with us سب سبینے پاکستان ہم لوگ سبا سبا بڑے کومیڈی مون میں بھی ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتے ہیں بہت ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں نین میں بھی ہوتے ہیں لیکن آپ لوگ کے لئے جھاگ جاتے ہیں بیدار بھی ہو جاتے ہیں اور کل رات کی ہی بات ہے میری نیز جو ہے وہ اپنے چھوٹے بھائی کا جو ہے گھر میں نے وہ جو کٹ ہوتی ہے اس سے وہ چیک کر رہی تھی مطلب کہ اس کو تھلکہ سا اس کو انفرمیشن ہو رہی تھی تو میں نے کہا چا کتنے کا آتا ہے کیا اسے آتا ہے میں سائی ڈیٹیلز یہ سائی چیز اسے لے رہی تھی تو ریلی تھا کہ اب لوگوں کو بھی اس بارے میں بتانا چاہیے بالکل آج اس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ drug regulatory authority نے کرنا تیسٹنگ کٹس رہے ہیں اس کو بزاروں میں فروغ کرنے کی اب بقادہ طور پر اچازک دے دی ہے لیکن کیا یہ کٹس بزاروں میں markets میں دستیاب ہیں یا نہیں ہیں کیمتیں کیا ہیں یہ سب حقائق جاننے کے لیے ہم نے یہ کوشش کی کہ ہمارے جو تمام نمائندے ہیں انہوں نے یہ کوشش کی کہ وہ market جائیں اور جا کر یہ جاننے کی کوشش کریں کہ کیا واقعی یہ کٹس مل رہی ہیں اور اگر مل رہی ہیں تو کیا affordable ہیں اس کی price کیا ہے تو وہ تمام جو ہمارے نمائندگان گئے انہوں نے کیا صورتحال دیکھی وہ آپ کو دکھاتے ہیں اب اگر کسی اندر کرونا کی علامت ہے اور وہ لیبارٹری میں جا کے ٹیسٹ کرانا نہیں چاہتا تو کسی بھی شہری کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حکومت پاکستان نے شہریوں کی سہولت کے لیے کرونا کے ٹیسٹنگ کٹس کی عام میڈیکل اسٹورٹ پر فروغ کی اجازت دے دی ہے کیا کرونا کٹس میڈیکل اسٹورٹ پر دسیاب ہیں اور اگر دسیاب ہیں تو کیا ان کی قیمت ایک عام آدمی کی قوت خرید میں آتی ہے یا قوت خرید سے بہار ہے آئیے اب میڈیکل اسٹورٹ پر چلتے ہیں ابھی صرف لیبارٹریز میں آویلیبل ہے ابھی اسٹورٹ پر آئی نہیں ہے اب زارسی بات ہے ہمیں کوئی آگے جس کا بتائے گا کہ یہ کٹیں اندر چلتی ہیں تو ہمیں پتہ لگے گا ہم منگوائیں گے اب ہمیں پتہ نہیں ہے پرچیزنگ ابھی بند کیوئے پرچیزنگ شروع ہو جائے گی تو منگوالیں انشاءالی آپ کے پاس لوگ آئیں کروڑا کٹیزنگ ہاں مانتی دمانڈ آتی ہے دن میں تو نہیں ہے ویک میں آجاتے ہیں کوئی دو تین چار بندے تین سو ستانوی روز پر پرنٹ ہے میکسیمم لوگ تین سو بیس تین سو چالیز طریقے دیتے ہیں اس میں مختلف کمپنیوں کی آتی ہے اب ایک مہنگی بھی آتی ہے سستی بھی آتی ہے یہاں پر جو ہم نے میڈیکل اسٹوٹس کے محلکان سے رابطہ کیا تو ان کا یہ کہنا یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اجازت تو دے دی ہے لیکن ابھی تک وہ کٹس ہمارے پاس پہنچی نہیں ہے اگر وہ کٹس ہمارے پاس جیسی پہنچیں گی تو ہم اس کی فروغ شروع کر دیں گے میڈیکل اسٹوٹس والوں یہ بھی کہا ہے کہ ابھی تک ابھی لوگوں کو بھی اس بارے میں معلومات نہیں ہیں تو اس کی تحشیر کرنا ضروری ہے کہ گورنمنٹ نے جو ہے کرونا ٹیسٹنگ کٹس کی عام فروق کی اجازت دے دی ہے تو یہ تو اس کا مطلب ہے شاہزیب کہ یہ بات تو کلیر ہو گئی کہ اس اویلیبل بھی کوئی سراتی میں نے پوچھا بتی دیسے تو اس نے میں جبتا ہے کہ بارہ سوک کی ملتی ہے نہیں بھی مل رہی ہے نہیں بھی مل رہی ہے اویلیبلیٹی کی اوپر اگر یہ بات شروع ہو گئی ہے اور لوگ کم سے کم جو بیسز ہے کہ پتہ کر سکتے ہیں کہ بھئی پوزیٹیو ہے خدا نہ خواستہ یا نیگٹیو ہے انشاءاللہ تو خود سے احتیاط کر سکیں اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر سکیں جو احتیاط تدابیر آپ گھر پہ کر سکتے ہیں بلکل کی جا سکیں کیونکہ اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ ہمیں گھر پر اگر کوویٹ ہو بھی جائے تو ہمارے فیملی میمبرز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور وہ پھیلتے پھیلتے پھر وہ آگے ٹرانسفر ہوتا ہے تو اس طریقے سے ہم اس کو روک سکتے ہیں اگر گھر پہ کٹس موجود ہوں تو اس کا فائدہ اٹھائے جا سکتا ہے لیکن کٹس کے بعد اور کوویٹ کے بعد ہم کراچی میں آپ کو یہ بتائیں کہ کچھ ایک ایسی خبر بھی سامنے آ رہی ہیں کہ کراچی کے لیاکتاباد میں سپر مارکٹ کو شاپنگ سینٹر بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس کی تزین و رائش کا کام بھی ہوگا ساتھ میں شورون مختلف مسئلوات کی آوکلیٹز بنائی جائیں گی اور اس پر تقریباً تیس کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے جب بھی شازیب گروت کی بات نظر آتی ہے کوئی چیز کانسٹرک کرنے کی خبر آتی ہے تو وہ مجلسلی خوشی ہوتی ہے بکر ہم کہیں نہ کہیں پھر دنیا کے اس لیول پر پہنچنے کی ہماری ایک اٹیمٹ ہوتی ہے وہ آگے بڑھتی ہوئی نظر آتی وہ امید کہ ہم کب تک اسی پرانے تاروں میں پرانی گلیوں میں پرانے سٹرکچرز میں پھرسے رہیں گے ہمیں اپنی جو ہے وہ علاقوں کو اپنے شہروں کو اپنے قضبوں کو ان کو گروت کی ضرورت ہے ہمارکٹ کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے لیکن جو ہمارے ایک ٹیم میمبر ہیں اور بہت اچھی بڑی دلچسٹ ریپورٹس وہ کبھی تیار کرتے ہیں کبھی کبھی کام ایسے وہ دلچسٹ تھے کہ بہت اچھی بناتے ہیں کام تو بیسے بہت کرتے ہیں لیکن ایسی ریپورٹس وہ کم بناتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ اور ایسی بناتے رہے ہیں ہمارے ٹیم میمبر شاروخ وہ گئے اور انہیں جا کے دیکھا کہ وہاں پر کوشش کی کہ مارکٹ میں جو لوگ ہیں ان سے بات کرنے ہی کوشش کی ان سے جاننے ہی کوشش کی کہ ان کا اس بارے میں کیا خیال ہے تو وہ آپ کو دکھاتے ہیں اور ہم آپ کو دیکھاتے ہیں کراچی پاکستان کا مشہور شہر لیاقتباد اس کا مشہور علاقہ اور سپر مارکٹ اس کا مشہور ترین مقام یہ عمارت اپنے وقت کی ایک شاندار عمارت تھی اسے انیس سو ستر میں ظلفقار علی بھٹو نے قائم کرایا تھا یہاں سات فلور ہیں سات سو دکانے ہیں لیکن اب اس مارکٹ کی حالت درست نہیں ہے یہ مارکٹ کی ایم سی کے انڈر ہے یہاں کے تاجر کی ایم سی کو کرایا دیتے ہیں لیکن اس کی حالت اتنی خراب ہے کہ تاجروں کو سڑک پہ کاروبار کرنا پڑ رہا ہے یہ سات فلور کی مارکٹ ہے لیکن اس کے صرف گراؤن اور فرس فلور پر ہی دکانوں میں کام ہو رہا ہے ایک تاجر کے پاس ہم آئے ان سے جانتے ہیں اس مارکٹ میں وہ کام کرتے ہیں السلام علیکم علیکم رہی کہنا بھا امیر نام میرا سر کتنے عرصے سے ہاں پہ کام کر رہا ہے جو تقریباً دس سال ہو گئے یہاں پہ اس مارکٹ میں کام کرتے تھے دس سال میں کبھی اس مارکٹ کی رینومیشن ہوتے دیکھئے میرے خواہد سے تو میں نے کبھی نہیں دیکھا ایسا کہ کوئی کام بلکہ یہ کہ اپڑ کچھ دکانیں بنیتی تو وہ ٹوٹی ضرور ہے ہم نے یہ دیکھا وہ گہر کانونی قرار بھی گئی کی اچھے یہ ساری دکانیں کی ام سی کو آپ کو کرایا دیتے ہیں ابھی بھی دیتے ہیں ابھی بھی جاتا ہے اگر دیکھا جائے تو ابھی تک کوئی ایسا کام نہیں دیکھا ہم نے اور اس مارکٹ کے سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ دیکھیں پارکنگ کا بہت یشو ہے کیونکہ اب لادمی سی بات کوئی بھی شاپنگ کے لیے آتا ہے اور اس کے پاس ایک مہنگی گاڑی تو بہت نگا ہے لادمی سی بات ایک کار کی سیفٹی چاہے گا اب روڈ پر کھڑا کرنے بڑی پریشانی ہوتی ہے اب ہمارے یہاں پر اندر پر پارکنگ ہے بھی لیکن وہاں یہ حال ہے کہ جب بھی باریش ہوتی تو وہاں پانی کھڑا ہو جاتا ہے بلتو اور پھر پتھارے بھی ہیں تو اس پہ سے گاڑی نہیں جا سکتی تو ہماری گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے کہ کم سے کم اس مارکٹ اتنی پرانی مارکٹ ہے یہ اور کافی دور دور سے کسٹمار آتے ہیں یہاں پر شاپنگ کے لیے اگر وہ پارکنگ کو بحال کر دیا جائے تو اور اچھی بات جائے اگر اس کے ساتھ ساتھ اگر ریپیر کا کام بھی یہاں پر ہو رہا ہے یہ اور اس سے اچھی بات کیا ہوگی پھر ہماری مارکٹ کے ایک ویلیو ہو جائے گی کیونکہ آپ حیدری جائیں وہاں پہ دیکھیں آپ کو وہاں پہ پارکنگ بھی ایفیلیبل ہے ہر چیز موجود ہے گورنمنٹ کے طرف سے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس طرف بھی تھوڑا سا ندر سانی کریں کہ اس حوالے سے بھی اس بیاکتہ بار مارکٹ کے حوالے سے لیکن یہاں پر بھی کسٹمار کا جو ایک روچھان ہے وہ اچھی طرح سے رہے پارکنگ بھی یہاں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن اب یہاں کے سارے مسئلے حل ہونے والے ہیں کیونکہ سپر مارکٹ کو مال بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اس کی چھت پر فوڈ کوڑ ہوگا یہاں پہ بڑے بڑے برینڈز کے سٹیشنز بنیں گے ان کے ڈسپلے سینٹرز بنیں گے یعنی قسمت بدلنے والی ہے تیس سال سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ ہوگا کچھ نہ کچھ مگر آپ پہلے اس کا جو نیچے سیوریج ہے اس کا آپ کیلئر کریں پہلے پر بن گیا تو پہلے پھر غریب آدمی کہاں جائے گا اگر یہ بڑے مال بن گیا یہاں پہ تو ہم کہاں جائیں گے اس کو پروپر کر رہا ہے آئے دین مقصد یہاں پر کہتے ہیں کچھ نہ کچھ دم مچتا رہتا ہے کبھی پولیس کبھی کیم سی توڑ پھوڑی ہے وہ کوئی مسطہ پروپ رہی نہیں ہے اور دوسری چیز یہ کہ میں تو یہ کہہ رہا آپ سے یہ تقریبہ پرکسی سال سے یہ لوگ یہی کر رہے ہیں کہ آتے ہیں جاتے ہیں دیکھتے ہیں سب کرتے رہتے ہیں پھر پروپر طریقے سے بنا دیں ایک چیز کو ہر چیز کو آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈری مارکٹ میں کس طرح سے میں پروپر طریقے سے بنا دیں کیبین منا دیں چیزیں کر دیں یہاں پر بھی کوئی ایسا سیسٹم کر دیں پہلے اس سے پہلی بات ہی کتنی مرتبہ یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کوئی فائدہ میں کچھ بھی نہیں پرائز سے لیکن آپ کس طرح سے پوری مارکٹ کا اپسورتی ختم ہوئی اس مارکٹ ہے آپ سبزی مارکٹ میں چلے ہیں ادھر چلے ہیں کہیں پر بھی چلے ہیں گوش مارکٹ میں چلے ہیں چاروں طرف جا کے دیکھنے بیلکل ہر چیز پانی پڑھا ہے پندرہ پندرہ بیلکلی سال ہوئے زمین دوس کے اندر بنیادی ختم ہو چکی نہیں پھر بھی محصول آتے ہیں سال چالے ہمارکٹ یہ پڑھ رہا ہے وہ گندگی، بدھبود، کتے بیلیاں سب مارے پڑھے ہوئے نیچے سپر مارکٹ میں جہاں تھوڑی کی مارکٹ تھی اس کے اپر شوپر ملک کھول رہا ہے روزگار بھی کھولے گا ماشاہ اللہ سے اچھی باتیں کھولنا چیز مگر امید نہیں لگتی ہمیں سپر مارکٹ کی تزین و رائش کے لیے تیس کروڑ روپے خرچ ہوں گے اور امید ہے کہ کام اگلے دو ماہ میں شروع ہو جائے گا زبادہ شاروک آپ نے کیا ہم لوگ کو بزار دکھایا جو ہم بچپن سے دیکھتے آئے ہیں اور اب ادھر گروت کی بات ہو رہی ہے اس کی ڈیورٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے اس کو کنسٹرکٹ کرنے کی بات ہو رہی ہو لیکن لوگوں کے مقام دکانداروں کے تجارت جو وہاں کرتے ہیں ان کے لیے بہت ہی اچھی خبر ہے لیکن چیلنجز بہت ہیں پارکنگ کام آفر بہت مشروع ہے تو بڑی اچھی ڈیٹیلڈ یہ سیگمنٹ آپ نے دیکھا جو ہمارے شاروف نے بنایا ہے بہت اچھا ساتھ میں آگے بڑھ کر ہم بات کریں گے اب جس طرح آج کینسر سے بچاؤ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور ساتھ میں اس دن کو منانے کا مقصد کینسر کی جو مختلف اقسام علامات ہیں وجوہات ہیں ان کو جاننا ہے ان کو عام کرنا ہے لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے تاکہ اس کی آگاہی ہو لوگوں میں ساتھ میں ہم آپ کو ایک ایسے بچے سے بھی ملوائیں گے جس کے بارے میں آپ کو یہ بتائیں کہ وہ نہ صرف کینسر کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں بلکہ ساتھ میں اپنے ٹیلنٹ سے لوگوں کو بھی خوش کرتے ہیں اور ان کو ٹینٹ بھی کرتے ہیں کینسر ایک ایسی رزیز ہے جس کے میں بہت قریب سے گزری ہوں اور میرے گھر میں میرے بھائی یا میری خالہ ان لوگوں کی ڈیتھ اس وجہ سے ہوئی اور میں سمجھ سکتی ہوں کہ اس فیملی وہ کس پین سے گزرتی ہے اس کے اپنے کس پین سے گزرتے ہیں اور جو خود فائٹ کر رہا ہوتے ہیں شازیب وہ اپنا درد بھول کے لوگوں کے لیے مسکر آ رہا ہوتا ہے تو یہ والی بات ہے اس بچے سے ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں والی بات ہے کہ آج شازیب نے اس طرح کہا کہ اوڈکٹر اس طرح مقابلہ کر رہا ہے یہ بہت سائے لوگوں کے لیے بہت بڑا اقزام اور یہ بڑی بات ہے کہ یہ جو اندن نے ان کو رپورٹر بھی کہا جاتا ہے اب اے شہزاد یہ تین سال سے بلڈ کینسر سے لڑ رہے ہیں اور ہماری امید بھی کرتے ہیں ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ یہ جل سے جل ریکاور ہو سکیں ساتھ میں یہ مکمل آگاہی رکھتے ہیں کینسر کے بارے میں اور دیگر لوگوں کو دیگر بچوں کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں انفرمیشن دیتے ہیں تو اس طریقے سے ان کا حوصلہ بھی بڑھاتے ہیں اچھا یعنی امیدنس بڑھاتے ہیں اور ان کا حوصلہ بڑھاتے ہیں کیا بات ہے خود بھی خوش رہتے ہیں دوسروں کو بھی خوش رکھتے ہیں ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتایا کہ مختلف مقامات پر رپورٹنگ کرتے ہیں یہ جو وی لاغ ہے وہ بھی یہ بناتے ہیں سبائی وزیر سعید غنی نینکو عویش شہزاد کو چائلڈ رپورٹر ٹیلنٹ کا اوارڈ بھی دیا ہے تو آج ہم عویش سے بات کرتے ہیں بلکل کرتے ہیں ہم سو ایکسائٹڈ کہ ہم لوگ ان سے مل رہے ہیں آج اسلام علیکم آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے والیکم اسلام کیا بات ہے بھئی آپ تو بہت ہی کیوٹ سے ہیں اور اتنے ہمت والے اتنی سی عمر میں کیا بات ہے آج کل کن اشیوز پر رپورٹنگ ہو رہی ہے رپورٹر صاحب جی مختلف قسم کی جگہ پہ جاتا رہے تو رپورٹنگ کرتے ہی رہے تم اچھا تو ذرا مجھے بیس کوئی آج رپورٹ تو دیں یار کہ اچھی سی ہمیں بھی رپورٹنگ کر کے دکھائیں تھوڑے سی کوئی ایک ڈیمو تو دیں اوکے جی اسے دیکھیں کہ میں تین سال سے بلیڈ کینسر سے لڑتا بلیڈ کینسر کی بیماری رہی میرے کو میں یہ تکلیف دے رہتا داخل رہنا میرے کو ادھر ایڈمیڈ رہنا ایک دفعہ میری آنکھوں میں ایک پیکشن ہو گیا میرے ہاتھوں میں ہو گیا میرے بال جڑ گے آئی بروز میرے ناکھن چلے گے میرے گنجا ہونا پڑا میرے نہ کچھ موں پک گیا نہ میں کچھ کھا سکتا تھا نہ کچھ پی سکتا تھا بس اللہ کے گھرم سے میں ٹھیک ہو گیا میرے ہاتھ میں ایکشن ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہاتھ تھوڑا کرنا پڑے گا مگر وہ اللہ ہی طرح سے نیچے جاتا گیا پھر وہ ختم ہو گیا پھر میں ٹھیک ہونے بار میرو ابھی بھی میرا لاج چلے تین سال میں نے گزار لیا ہسپٹل میں اب کیمو انسے ہائیڈریشن انٹی بیٹی کیمو سے مو پک جانا ہائیڈریشن لگانا کلونے لگانا وہ ان سے سوئیان لگانا عدد دونی پھر میں نے کہا تین سال سے لگا رہے کچھ نے انہا عدد دونی ہے سوئیان لگی جانی ہے اور تو کچھ نے انہا اللہ نہیں بیجھے اللہ ہی بھلائے گا اللہ اویس آپ بہت باہمت بھی ہیں آپ کے اندر حوصلہ بھی ہے آپ ایک بہادر بچے ہیں اور جس طریقے سے آپ اس سے لڑ رہے ہیں میں امید کرتا ہوں ہماری ٹیم امید کرتی ہیں ہم سب لوگ امید کرتے ہیں کہ بہت جلد آپ اس کو شکست دیں گے ایسے ہی آپ نے اپنا حوصلہ نہیں توڑنا آپ نے حمت نہیں ہارنی اور بہت جلد آپ صحتیاب بھی ہوں گے ہم سب کی ہماری تمام دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ساتھ میں یہ بتائیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں بہت ساری ایسی باتیں بھی آپ کے بارے میں سنتے ہیں کہ آپ اس سے لڑنے کے ساتھ جو دیگر بچے ہیں آپ کے آس پاس آپ ان کو بھی حوصلہ دیتے ہیں ان کو بھی خوش رکھتے ہیں ان کو بھی آگاہی دیتے ہیں کینسر کے بارے میں جی کہ میں یہ کہتا رہتا ہوں اہلے نا سوئی سوئی پتلی سے ہوتی ہے لگے گی کوئی دردر تو ہوئے گا نہیں بس میں ان کو یہ حوصلہ دیتا ہوں کہ لوگ رو رہے ہیں ان کو پہلے رونے دو صحیح سے دوسرا پہلے رو رہے ہیں میں بھی رونے ہیں میں بھی رونے لگ جاتا ہوں پھر وہ میرے کو دیکھنے لگیا ہے پھر ان کو کیا پتہ دوسرا بندہ سوئی لگا رہے اللہ کل دو دن پہلے میں ہسپیٹل سے ہو کر آیا اس دن ایک اسٹارتی نرستی وہ بچے سوئی لگا رہی میں نے کہا تم نے تو سوئی تو لگا جنہی ہل ہے ادھر ادھر سوئی لگتے نرس ادھر ہوگی پھر ہی تم نے ادھر پٹیاں رکھ دینی ہے پھر تمہارا تو کچھ نہیں جائے گا پھر کیا بولی وہ وہ انہوں نے پھر پہلے میرے کو کر دیا پھر بچوں میں نے کہا کہ وہ تھوڑا چپ ہو جائے گا پھر ان کو کرنا نرس بھی تھی میرے ساتھ خفا بھی ہی ہیں نراز بھی ہی ہیں ایک آتی تھی میرے آنکھ مار دیتی تھی آتے جاتے آتی تھی آنکھ مار دیتی تھی میں بھی اس کو مارتا تھا وہ پھر ایسے مارتے تھے پتھان سا میرے ساتھ بیٹھے تھے ایک پتھان وہ کہتا ہے آواز اللہ مارو میں نے کہا وہ کیسے کہتا ہے یہ والی پھر وہ جیسی ہے میرے آنکھ مانی وہ کہتا ہے ابھی کیا کر رہو ایسی پھر ہمارا انڈرس آسپیٹل میں یہی دن گزرے ہمیں کھیلا میں نے کھیلا ان کے ساتھ یہ ہمارے کھیل تھا ڈانس تھا کھیل تھا بیٹ پر ڈانس کرتا تھا جو میرے دوستے وہ بھی لیٹ چلے گے میں دعا مانگتا ان کے لئے وہ بھی اللہ کے پاس اس سکت ہے وہ ٹھیک ہو پہ اللہ کے پاس ان کے لئے میرے لئے دعائیں میں کھانا کعبہ جانا چاہتا ہوں میرے لئے میری خواہش ہے میں کھانا کعبہ جو میرے پہلے دن سے خواہش ہے شاید افریدی سے بھی میں نے ملنا ہے مگر میں شاید افریدی سے مل پائے ہوں میں شاید افریدی میں کھانا کعبہ جانے میں نے جنت جنت دیکھنی میں نے وہاں جا کے دعا مانگنی ہے اللہ اللہ پتے چھوٹے سے چندہ آپ اتنی ساری بڑی بڑی باتیں آپ کو کون سکھاتا ہے خود کر لیتے ہیں یا کوئی سکھاتا ہے ساری بڑی بڑی باتیں کرنا خود کر لیتا ہوں بس یہ میری خواہش ہے کہ میں ہوتا جاؤں اور بھی تمام بچوں کے لئے دعا مانگو جو انٹرس ہسپٹل میں ابھی تک داخل ان کے لئے دعا مانگو میں اللہ اچھا تو خانے کا بچانے کی خواہش ہے جی جی میری بہت خواہش ہے اب میں شاید افریدی اور چیلننگ دینا چاہتا ہوں پہلے انہوں نے میرے چیلنگ دیا تو ان کا پی اے سلالہ بیٹھتا وہ بہت بھاری تھا میں اٹھانی پھائے میں نے سکس مارے پھر بھی اب میں ان کو چیلنگ دوں اب میں ان کو لے کر جاؤں گا میں نے بھی ایک ایک کور کا ان کو میٹ دیا اب میں ان کے ساتھ ایک کور کا میٹ کلوں اور ان کو چیلنگ دوں یہ چلیں دو آپ وہ میرے کاؤٹ کر کے دکھا دیں میں نے ان کے ایک دفعہ کیٹ پکڑا اور ایک دفعہ انہوں نے میرا کیچ پکڑا ارے ہاتھ جائیں گے تمہارے آگے بہت بڑا چیلنج آگیا ہے لالا آپ کے لیے اس ویس کی جانب سے کہ وہ آپ کو یہ چیلنج کر رہے ہیں کہ آپ آؤٹ کر کے دکھا دیں ہمارے ریش حضات کو تو ہم دیکھتے ہیں اگر لالا جو ہیں وہ آپ کا چیلنج ایکسپٹ کب کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ بہت جلدی کریں تاکہ آپ کے ساتھ ان کا ایک اور کا میچ ہو ہم بھی ضرور دیکھنے آئیں گے کرکٹ کا شاک ایس کا مطلب ہے اچھا ایس پی ایس ایل دیکھ رہے ہو جی پی ایس ایل دیکھ رہے ہیں میچ چلنے وہاں پہ میچ جید رہے ہیں لاہور اسلام آباد در ٹیم کا چلے گئے یہی چلے جائے گا کوئی ٹیم ہے گی جیت کی جائے گی تو کونسے فیورٹ ٹیم ہے بیٹا آپ کی میری پاکستان ہے یہ تو زبردست ٹیم بات کی پاکستان تو آپ کی ہے ہی لیکن کچھ ایسے پلیئرز ہیں جیسے کہ آپ شاید افریدی کا ذکر کر رہے ہیں پاکستانی دو سارے پلیئرز ہیں لیکن آپ نے شاید افریدی کا ذکر کیا تو شاید افریدی تو آپ کے فیورٹ پلیئر ہیں ایسے پی ایس ایل میں کوئی فیورٹ ٹیم ہے یا بس آپ کہتے ہیں کوئی بھی جیت جائے بس میں پاکستان کے ساتھ ہوں میں شاید افریدی کا فین ہوں بابر آزم بابر آزم سے بھی ملنا ہے بابر آزم کا بھی میرے شوق ہے میں ان کی بھی ویڈیو دیکھتا رہتا ہوں میرے ان کے بھی کرکٹ پسند ہے وہ بھی کھیلتے ہیں بہت اچھا کھیلتے ہیں شاید افریدی اور بابر آزم سے میرے ملنے کے خواہش ہے بابر آزم کو بھی میں چیلنگ دینا چاہوں گا تو آپ شاید افریدی شاید بھائی سے تو مل لیے ہو نا آپ لالا سے تو آپ کی ملاقات ہو گئی ہے بابر آزم سے ملنا رہ گیا ہے جی جی بابر آزم سے ملنا رہ گیا میں ان کے ارکیش دے رہوں کہ وہ میرے بلا لیں اور کانا کابا کہ یہ جو وہاں کے حکومت وہاں کی سعودی حکومت میرے کو جلد سے جلد بلا لیں میں دعا مانگ پہوں جو تمان بچے ہیں وہ ادھر بیٹھے ہیں میں ابھی بھی ان کو کیمو لگ پا رہی ہیں ادھر ریلیکس پا لگنا کیمو لگنا میرے ویٹھ سیل جب میں پہلی بہ رہا تھا میں ڈاؤن ہو گیا تھا میری آنکھیں بنتی میں ٹون تھا میرے ویٹھ سیل اتنے کم تھے آٹھ ہزان میں اندر ویٹھ سیل تھے انہوں نے میرے کو جلدی جلدی ویٹھ سیل لگائے ویٹھ سیل لگائے میرے کو تھوڑا آنکھیں کھلی پھر بھی چکر آتے رہے بلیڈ لگائے میرے دونوں ہاتھوں ایک کنولے لگائے گے میرے ٹھیک کرا گیا پھر میرے دھاکیل کرا گیا اگر آپ لوگ ٹھیک نہیں ہو پا رہے ہو چار دن دھاکیل ہو گئے اگر ٹھیک ہو رہے ہو تو دھاکیل ہو گئے اگر جتنے دن ٹھیک نہیں ہو رہے ہو دھاکیل نہیں رہو ہینڈ سینی ٹیزر کی تیا تگنا مارکس پہننا گلس پہننا یہ اتیاط لازمی ہے مٹی دھول جو جمز ہوتے جا پہ وہ آتی ہے ڈشٹ آتی ہے اس کے اندر مجھ جانا پھر وہی بیمار ہو جائیں گے بیٹ پہ لیٹ جانا جیسے میں نے بھی تین سال اتنی مکھلوں سے گزارے تین سال گزانا سانی ہے آپ اپنی بیماری گوھر بڑھا رہے ہیں آپ ایک کان یہ کر اگر اتیاط لازمی ہے آپ لوگوں کے لیے اتیاط مت چھوڑیں جو گھر کا کان ہے سیف روٹ جو کیلے یہاں پہ ساری مشینے ہادینے یہاں پہ سارے گھن کے گھر کے کھانے کا ہیں بیر کے جو جالی کھانے ہوتے تو ویس یہ بتاؤ میں سسٹم ہوتے ہیں وہ خراب کر دیتے صحیح بات ہے تو یہ بتاؤ گھر کا کیا کھانا پسند ہے سب سے اعداد کیا فیورٹ ہے تمہاری ڈش کونسی میں نہاری اور پیزا یہ سب کھا لیتا ہوں ارے واہ اور اس کے بعد اس کے علاوہ اور تمہیں کیا چیز کرنا اور پسند ہے گھومنا پسند ہے گھر میں رہنا پسند ہے میرے کو گھومنا بہت پسند ہے پپا میں وہ لے جاتے ہیں گھڑانی شیب ریٹنگیں وہاں پہ جہاز آتے ہیں بہت 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 کے اندر کمرے ہوتے ہیں چھوٹا 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 ہے بیدو بندر دے جاتے ہیں کبھی گھومنے ایسے ہی کئی پارک چلے جاتے ہیں گھومنے پھرنے ویڈیو بنا لیتے ہیں سمندر پہ چلے گے لانچ پہ چلے گے ایسے ہم لوگ گھومتے رہتے ہیں انٹرویو دینے کے لئے چلے گے ایسے راؤنڈ دلا دیتے ہیں پپا گاڑی میں کہیں اللہ تو اویس تمہیں گھومنے کا بھی شوق ہے اور تم چائلڈ رپورٹر بھی ہو تو جب شازیب بھائی نیکس جائیں کوئی چیز کور کرنے تو تم ساتھ جانا پسند کروگے جی میں یہ کہوں ہوں کہ میں ان کے ساتھ پپا ہے ساتھ میروں لے جاتے پپا کبھی پپا نے نہ میروں منع کیا ہے نہ کچھ کیا ہے پپا ہر چیز میرے کو دلاتے ہیں کوئی چیز منع نہیں کی جیسا میں نے کہا ہے پپا میرے حکم میں ہی چلنے حکم میں ہی چلنے جب انڈہ سوز پیدل میں داخل ہونا جب انڈہ سوز پیدل میں داخل ہونا ماں باپ تو ہیں بڑے ان کی کمر ہوئے گی در ان کو یہ کرسی جیسا تو انہوں نے بیڑھ دیا ہے اتنا سکا تھے اور پیشے تھے اتنا مضبوط ہے پتلات ہے اس پہ نہ لیٹ پہنگے کمر در دونا وہ بچوں کو سنبھالیں یا خود کو سنبھالیں بچوں کو سنبھالیں یا خود کو سنبھالیں آپ نے آج بہت ساری اگاہی دی ہے بڑا کون آگیا ہمارے پروگرام میں بہت ساتھ میں آپ نے کوویٹ کے حوالے سے بہت چی باتیں بتائی ہیں تمام لوگوں کو اب مجھے بتائیں کہ جتنے بچے آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں سکرین پر آپ ان کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ اتنی مشکلات سے گزرے ہیں اتنی پریشانیوں سے گزرے ہیں لیکن آپ کا حوصلہ نہیں ٹوٹا آپ نے اپنی امید ویسی رکھی اور آپ ایسے ہی اپنا گھوم پھر بھی رہے ہیں اپنی خواہشات بھی پوری کرنا چاہتے ہیں تو جن بچوں کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں یا وہ تھوڑے پریشان ہو جاتے ہیں ٹینشن میں آ جاتے ہیں ایسی پریشانیوں سے مشکلات سے ان کے بارے میں آج یا ان کو آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں جی میں یہ میسج دینا چاہوں گا کہ آپ اپنی اتیاط مت چھوڑیں اتیاط کو لازمی رکھیں مارکس پہ نہیں رکھیں اگر آپ اتیاط چھوڑ دو وہ ہی آپ کا حال ہو جائے ویٹسل گرنے لگ جائیں گے اتیاط لازمی رکھیں ڈیسٹ میں آ جائیں جہاں پہ دھول مٹی ہو ابھی دیکھیں آپ لوگ جیسا بچوں سکولنگ کرا رہے وہ بھی مت کریں کیونکہ وہاں پہ بچے ہوتے ہیں سارے تمہار جرسیم آنا آسان سے ایک دوسرے ساتھ بیٹھنا ہے جرسیم لگنا اسے جیسے مارکس پہنے رکھیں سیڈی ٹیزر لگائیں یہ آپ کی طرح ضروری یہ گھر کا کھانا کھاتے رہیں اور بیر کی جو بھی چیزیں جالی وہ مت کھائیں اللہ تمہیں سلامت رکھیں اللہ تمہیں صحت دے بچے آپ کے لئے دھیروں دعائیں آج کی پروگرام کے بعد ہوں گی جہاں جہاں یہ دیکھا گیا ہے لوگ آپ کے لئے اور آپ کی جیسے تمام آپ کے دوستوں کے لئے جی بولیے ویسے بھی میں مختلف گانے گاتا رہتا ہوں گناتے رہتا ہوں مگر یہ میرا اچھا گانے میں رولا دیتوں سارو یہ زندگی کے میلے ہم نہ ہوں گے افسوس ہم نہ ہوں گے دنیا یہی رہے گی دنیا یہی رہے گی ہم رہ گئے اکیلے یہ زندگی کے میلے یہ زندگی کے میلے افسوس ہم نہ ہوں گے اللہ تمہیں صحت دے تمہیں زندگی دے تم بالکل ہو گے اور اللہ تمہیں سلامت رکھے گا اور تم یہ یاد کرو گے پروگرام کہ تمہارے بھائی تمہاری بہن نے تمہارے لئے دعائیں کی تھی تمہیں دعائیں دیں تھی اللہ پاک کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے آج جمعہ کا دن ہے اور تمہارے لئے دھیروں دعائیں سلامت رو میرا خیال ہے ایک چھوٹا سا بچہ بہت بڑی بڑی باتیں کر گیا اسی بات بھی چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں رہیے گا ہمارے ساتھ ایک بار پھر ہمارے سے دینے گا بہت شکریہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں براہ را سب سویر پاکستان میں شازیب احمد و مایہ خان کے ساتھ اور میں اب شازیب سے ایک سوال کرنا چاہوں گی اور وہ یہ ہے کہ جب گرین لائن سٹارٹ ہو رہی تھی شازیب تو ہم نے اس کی پری لانچنگ بھی ہم نے کی ہم نے بتایا دیکھنے والوں کو کہ جناب گرین لائن ہونے والی ہے اس میں کیا پرابلمز آئیں کیا چالنجز آئیں کیا لوگوں نے شکایت کی کس طریقے سے جو ہے وہ ایک ایمباسیڈر نے کاؤنسل جنرل نے وہ ٹرائول بھی کیا برشاہ صاحب اب کیا سیناریو ہے what is exactly happening اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو گرین لائن ہے وہ بہتر سے بہترین اس طریقے سے ہو رہی ہے کہ وہاں پر جو سفر کرنے والے لوگ ہیں ان کو یہ سہولت مل رہی ہے اور وہ ٹرائول کر رہے ہیں ان کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ اس سے مستفید بھی ہو رہے ہیں ٹرائول کر رہے ہیں اور ان کو چاہے وہ یونیورسٹی جانے والے لوگ ہوں آفیسز جانے والے ہوں ویسے ٹرائول کرنے والے لوگ ہوں ان کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے شازیب کہ کہیں نہ کہیں اس لیول کو یا اس کے سٹینڈرڈ کو مینٹین رکھا جا رہا ہے لوگوں کو ابھی کیا چیلنجز آ رہے ہیں نہیں آ رہے تو کیا آسائش مل رہی ہے یہ بہت اچھی سوال ہے بکوز میرے ذہن میں یہ تھا کہ نہیں چلے گی پتہ ہے ہونسلی میں پتہ ہوں لوگ چکایت کریں گے وہ ٹکٹ نہیں مل رہا تھا مشین یاد پہلے دن بیٹھ گئی تھی پچیس سمبر کو جب یہ لانچ بہتا لیکن ایٹ ٹائمز آپ کے اپنے ہی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں نا ہم امید کرتے ہماری امیدیں خود نہ پوری ہوں کیونکہ سسٹینیبیلٹی بہت ضروری ہے اور وہ تمام چیزیں مینٹین کرنا بہت ضروری ہے تو آج ہم اسی پر بات کریں گے جیسا کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ پیر سے ہفتے تک تقریباً پینتیس ہزار لوگ ٹرائول کرتے ہیں گرین لائن پر ان کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اور اگر ہم صرف اور صرف سنڈے کی بات کریں تو صرف اور صرف سنڈے کے دن یعنی کہ ایک دن کے اندر پینتالیس سے پچاس ہزار لوگ گرین لائن بس پر سفر کرتے ہیں لیکن اس کی ٹکٹ خریدنے کا طریقہ کار جس طریقے سے ہم اس میں بات کر رہے تھے کہ آپ کیاش پہ بھی خرید سکتے ہیں پیپر ٹکٹ اور ساتھ میں آپ کارٹ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے اس کے فبائد کیا ہے تو کارٹ مطلب آپ کا اپنا کارٹ کوئی بینک کا کارٹ یا اپنا ٹراویلنگ کے سرے نہیں آج ہم جانتے کوشش کریں گے کمیونکیشن مینجر سے تو ہمیں کمیونکیشن مینجر گرین لائن محمد بلال خالد جوائن کر چکے ہیں آپ پر خوش آمدید کہیں گے سب صفیر پاکستان میں آپ سے ہی ہم سب سے پہلے جاننا چاہتے ہیں کہ ٹکٹ خریدنے کا جو طریقہ کار ہے اس کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ جب خریدتے ہیں تو ایک تو ہم پیپر ٹکٹ خرید سکتے ہیں ساتھ میں کارٹ کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے اس میں فرق کیا ہے اور فوائد کیا ہے جی اسلام علیکم شکریہ جی سب سے پہلے تو جیسے کہ آپ لوگوں نے ذکر کیا سوری کچھ توڑے سے ہک اپس تھے اس کے سٹارٹ میں ہماری اس پروجیکٹ کے الحمدللہ ہماری رائیڈر شپ جو ہے وہ بہتر ہے اور ایک اچھا ہم نمبر جو ہے اچھیف کر رہے ہیں ڈیلی اور کچھ چیزیں ہیں جو ہم جن پہ مزید ورکنگ کر رہے ہیں اور ہوفولی یہ چیز ہمارے جو نمبرز ہیں رائیڈر شپ کے وہ بہت بہتر ہو جائیں گے ہوفولی جو جہاں تک ٹکٹنگ کا سوال ہے یہ ایک ایپورٹنٹ کوئسچن ہے لوگوں کو اس پہ تھوڑی سی کنفیوجن بھی رہی ہے ہمارے بیسیکلی ٹکٹنگ کے دو طریقے ہیں جس پہ ہم ہم اپریٹ کر رہے ہیں ٹکٹنگ اس وقت ایک ہے ہمارا جو ایک پیپر ٹکٹ ہوتا ہے بار کوٹ جس پہ ہوتا ہے وہ بیسیکلی ایک ون ٹائم ٹائم سنگل دے ویلیڈیٹی کا کارڈ ہے جو آپ ون ٹائم استعمال کر سکتے ہیں اس کی جو کوسٹ ہے وہ ہے 55 روپیز اور اس پہ آپ جو جتنا بھی ٹرایول کریں چاہے ایک سٹیشن ہے یا پورے بائیس سٹیشن آپ ٹرایول کریں آپ کو بلکل پکس 55 روپیز کوسٹ کرے گا اس کے برقس جو ہمارا ایک پروگرام کا کارڈ ہے بیسیکلی بریز کارڈ ہمارا سسٹم کا نام بریز ہے تو اسے ساب سے انہوں نے جی تو وہ بریز کا جو ہمارا کارڈ ہے وہ کارڈ جو ہے اس میں یہ سہولت موجود ہے کہ آپ ڈسٹنس بیسٹ یعنی کہ جتنا آپ سفر کریں اسے ساب سے آپ کو جو ہے ہے اس کی جو فیرز ہیں یا اس کی جو ٹکٹن کی کوسٹ ہے اس طرح آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ اس میں کم از کم جو 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 منم فیر ہے وہ پندرہ روپے ہیں اگر آپ دو کلومیٹے کے اندر اندر ٹرایول کرتے ہیں سٹیشن کے اندر تو آپ 15 روپیز جو کہ بہت منمل ہے کارچی میں آپ نے آپ دیکھا ہوگا کہ جو بہت بہت آفورڈبل ہے ہمارے پاس جتنے بھی باقی موڈز ہیں ترانسپورٹیشن کے جس میں ہمارے میری بسز کوچز یا ایون جو رکشہ چنگچیز بغیرہ ہیں اس سے بھی کمپیر کریں تو یہ بہت ایک افورڈبل اور میریمال اماؤنٹ ہے اور جو اس کی میکسیم اماؤنٹ ہے وہ جاتی ہے اسی پہ 55 روپیز پہ یہ ایک بہت بڑی سہولت ہے عوام کو تھوڑا سا اس کا حوالے سے جو ہے ہم کمپیر کرتے ہیں وہ ہم وقتاً پر وقتاً وہ کمپیر کرتے رہتے ہیں لوگوں کو کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ لوگوں کو بہت زیادہ انکاریج کرتی ہے اور انکاریج کرے گی ہمارے سسٹم کو یوز کرنا ہے آپ نے بہت اچھی باتیں ہیں صدب بتائیں کہ ایک کارڈ جو ہے وہ ون ٹائم یوز کر سکتے ہیں اور وہ ون ٹائم یوز کر سکتے ہیں اچھا ایمجھے ایک پہلا سوال تو یہ کرنا ہے کہ بیال صاحب کہ کیا بتائیں گا کہ پچپن روپے کا جو ایک کارڈ ہے وہ ون ٹائم یوز سے زیادہ اگر کوئی چاہے کہ میں ہفتے کا لوٹ کروا لوں تو کیا اس میں گنجائش ہوتی ہے یا وہ ایک ہی بار کا بھی تک آپچن ہے کہ ایک ہی دفعہ یوز کر سکتے ہیں مختصر بتائیں گا سوال کروں جو کارڈ جو ہے ون ٹائم یوز نہیں ہے وہ آپ کا لائف تائم آپ کی پروپرٹی رہے گی وہ سو روپے کا کارڈ ہے وہ آپ ایک دفعہ پرچیز کریں گے کہ آپ آپ اپنے پاس رکھیں اس کو پھر آپ ریلوڈ کراتے رہے اور آپ سوال روپے اس پر ریلوڈ کر سکتے ہیں تو وہ آپ کی پروپرٹی ہے جیسے آپ کے باقی کا کارڈ ہوتے ہیں بینک کا کارڈ ہے اس طرح کی کارڈ ہوتے ہیں جیسی وہ بہاں ترینز کی سفر ہوتے ہیں اس سوال تروید کی سفر ہوتے ہیں کے باری اس جوٹے میں کی سفر ہوتے ہیں اس کیzer ایٹی آگستیفvir کروڈکراتے رہتے ہیں اور آپ اس کو ریوچلائز کرتے رہتے ہیں جب تک اس کی ویلیت نہیں ہوئی ہے مجھے یہاں پر یہ بتائے گا کہ جب بس کے اندر بچے بھی ٹرابل کر رہے ہیں خواتین بھی ٹرابل کر رہی ہیں ساتھ میں انیورسٹی کے طلبات ہیں وہ بھی ٹرابل کر رہے ہوتے ہیں بزرگ لوگ بھی ہوتے ہیں کبھی کوئی لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں کبھی پرس نکال لیا جاتا ہے کسی کا ایسے ہم نے اکثر دکھا ہے تو سیکیورٹی کو میک شور کرنے کے لیے کہ تمام مسافر باحفاظت اپنی منزل پر پہنچیں اس کی شورٹی کے لیے کیا کیا گیا ہے خاص طور پر کیمرہ لگائے گئے ہیں کیا کوئی گارڈ بھی وہاں پر موجود ہوتا ہے بس کے اندر دیکھیں یہ ہمارا جو یہ ڈیفرنٹ ایسپیکٹس ہیں سیکیورٹی کے جس کی آپ نے بات کیے بھی نشاندرے کیے ایک تو اگر کوئی اس قسم کا لوگوں کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا ہو جو کہ ابھی تک ہم نے کوئی ایسا ایکسپیئرنس نہیں کیا بڑا انسیڈنٹ تو اس کے لیے جو ہماری سیکیورٹی سٹیشن پر اگر آپ نے وزٹ کیا ہو تو ملٹیپل لیئر سیکیورٹی ہے آپ سٹیشن کے اندر جائیں اس وقت بھی آپ کو سیکیورٹی کا چیک ملتا ہے ٹکٹ بوت کے ایرے میں ملتا ہے سٹیشن میں جب آپ بس میں انٹر ہو رہتے ہیں اس ایرے بھی گارڈز ہوتے ہیں تو یہ ایک ملٹیپل لیئر تک جو ہماری جو بیسیکلی پارٹنرز ہیں جن کو ہم نے آؤٹسورٹ کیا یہ فیسیلیٹی پوری سیکیورٹی کمپنیز کو تو وہ بہت پروفیشنل ہیں تو سیکیورٹی جہاں تک اس سٹیشن سے ریلیٹڈ اور ہمارے انفرسٹرکچر سے ریلیٹڈ کوئی پرابلمز ہیں تو وہ تو ان کو بہت پروفیشنلی ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس کیامراز ہیں ان کا بڑا ایک اچھا نیٹ وک موجود ہے کیامراز کا اور اس سے ہم بہت اچھی پروفیش لے رہے ہیں بس اب مختصر بتائی گا ایک وقت میں کتنے لوگ مسافر جو ہیں وہ سفر کر سکتے ہیں بس میں بس اتنا بتا دیجئے گا جی تقریباً ڈیرھ سو لوگ جو ہیں اس پر ٹراول کرتے ہیں یہاں میں صرف ایک چیز گزارش نہیں ہے تینکیو تینکیو بری مچ فور یور ٹائم وقت کی کمی کے باعث آپ سے بہت سن بات رہی لیکن بہت شکریہ آپ کے وقت کا اور کمیونکیشن مینجر گرین لائن محمد بلال خاید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے and that's a way you were right actually کہ بڑی تعداد بڑھ رہی ہے quality maintain ہو رہی ہوگی so very happy جی ہم لوگ دیکھ کے ہماری ترقی ہو رہی ہے اور ہماری بسز جو ہیں وہ اس طریقے سے operate بھی کر رہی ہیں so congrats on that so آگے بڑھتے ہیں بالکل آگے بڑھیں ہم لیکن یہاں پر ایک چھوٹی چی بریک لیں بریک لیں نہیں ہے بریک لیں دیں بریک کے بعد بارہ آئیں گے پھر آپ کو کچھ ننے سٹار سے ملوائیں گے پھر آپ کو کچھنے پاکستان پھر آپ کو کچھنے پاکستان بہت ساری سٹوریز آپ لوگ دیکھ چکے ہیں اور بہت ساری انفرمیٹیو سٹوریز دیکھ چکے ہیں لیکن اب ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ان ننے سر لگانے والے ستاروں سے جن سے مل کر آپ کو بہت اچھا لگے گا اور آج ہمیں بہت سارے گانے بھی سنائیں گے میری بات تو نہیں کر رہے کیا ہم ننے سفنگار ہوں گائے کی دنیا میں پاکستانی ٹیلنٹ اپنی مثال آپ ہے لیکنی طور پر اور بڑے تو بڑے ہمارے بچے بھی بہت ٹیلنٹڈ ہیں بہت کمال کرتے ہیں جہاں جاتے ہیں کمال کرتے ہیں ان کی ویڈیوز بہت وائلل ہوتی ہیں اسی وجہ سے کیونکہ وہ بہت اچھا گاتے ہیں تو ہم میرے خیال میں انتظار نہ کریں ان سے ملاقات کرتے ہیں مایا السلام علیکم کیا بات ہے ہمارے ساتھ ہیں عریبہ عریبہ سلطان برینہ ندیم اور سید عبداللہ بھائی ویڈیوز بہت کمال کرتے ہیں بھائی ویڈیوز بہت کمال کرتے ہیں بھائی ویڈیوز بہت کمال کرتے ہیں ہمارے لی آئے اور آپ کے چیخ میں کھا سکتی ہیں نو نے اچھا بنا کیا آپ چیخی تو ہی بات نہیں لیکن میرا فرض تا پوچھنا آپ لوگ آئے آپ لوگ کا شکریہ بھائی سنے بڑی دھوم بچاری ہے یہ آوازیں اور یہ ٹیلنٹ کیا بات ہے کیسے کہاں سے گانا کہاں سیکھا کیوں کیسے بتاو نایتم بتاو مجھے تو 2 یرز ہو گیا ہیں سکھتے ہوئے سرطال موسیق ایڈمی سے اور جس ایڈمی سے میں سکھتی ہوں اسی ایڈمی سے یہ بھی سکھتی ہیں اور یہ میری پرینڈی ہے اور ہم ڈیلی دو گھن ڈیلی آس کرتے ہیں اور ہماری ایڈمی میں صرف یہ سنگیں نہیں سکھا جاتی بلکہ ہمیں ہاتھوں کی ایکسپریشنس کیسے کرنے ہیں فیس ایکسپریشنس کیسے کرنے ہیں اچھا یہ بھی تعلیم دی جاتی ہے اسی لیے اچھا اچھا سمائل کر رہی ہیں آج میں نے تو سنا ہے کہ آپ نے تو جھوم جو ہے ابھی کیونکہ ہمیں کچھ دن پہلے ہی عبدالپراوین جی کا ہمیں انٹیو بھی کیا اور تو جھوم پوری دنیا میں جھوم رہا ہے ہم نے سنا ہے گڑیا ہمیں خوفیہ ذرائع سے پتا چلا ہے کہ آپ نے تو جھوم جو ہے وہ بھی گایا ہے اور دنیا میں وہ بڑا جو ہے وہ پسند کیا جا رہا ہے جی اچھا تو ہمیں تو سنائے ہیں ہمیں تو ہمیں تو سنائی نہیں ہمیں کیسے پتا چاہتے ہیں آغاز ہمیں تو جھوم سے کرتے ہیں پیڑا نو میں سینے لاواتے میں ہس دی جاما ہو پیڑا نو میں سینے لاواتے میں ہس دی جاما تو پا دے نال لڑ لڑ کے میں لبیاں اپنی اچھاوا دکھ بھی اپنے سکھ بھی اپنے میت بس جانا دکھ بھی اپنے سکھ بھی اپنے میت بس جانا سب نو سمجھ کے کی کرنا ہے دل نو اے سمجھاں تو جھوم 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 کیا بات ہے باب باب تُو جھوم 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 میں دیوانی کج نہ جانا مست ہو کے گاما دنیا راضی کر کے کم لے پھر بھی چین نہیں آنا ساری کشیاں مل جاں مڑتے پیچھ کی رہ جانا تیرے بس میں کچھ بھی نہیں ہے دل نو اے سمجھاں تُو جھوم 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 تُو جھوم 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 تُو جھوم 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 صدقے بھائی صدقے کیا بات ہے اور اب بھی مجھے پتا چلا کہ آپ کی جو اکیڈمی سورتال ہے اُدھر سے مجدد سابری بھی جو ہے وہ ٹریننگ لے رہے ہیں اور تحریف حاصل کر رہے ہیں اور میں اس اکیڈمی کو اپنی تیم کی طرف سے مبارک بات پیش کرنا چاہتی ہوں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ لوگ کے سٹوڈنز جو ہیں وہ زیا نام ہیں ان کا اور زیا آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں کہ میں نے مجھی کو چھوٹا بھی دیکھا مجھی کو اب کچھ سالوں بعد بھی دیکھا اس کی آواز میں جو گروت آئی ہے واقعی میں استادوں کا بہت بڑا کردار ہو رہے ہیں جو سانکیو سو مچ کہ آپ ہماری اتنے خوبصورة ٹیلنٹ کو پولج بھی کر رہے ہیں نکھا رہے ہیں بلکل آپ نے واقعی گانے کے ساتھ انصاف کیا ہے اتنا پیارا آپ نے گایا ہے آپ کی عمر کتنی ہے 11 years 11 years اور آپ کہیں کہ آپ دو سال سے سکتی آرہی ہیں دو سال پہلے گانا شروع گیا تھا اے سیکھنا شروع گیا تھا میں فوریئرز کی تھی تو مجھے گانے کا بہت شوق تھا تو پھر ملے لئے باپا نے کہا کہ کس کندر ٹیلنٹ ہے تو پھر پھر ملے لئے پھر اپر اکیڈمی کا انتظام کیا جس میں سر زیا اللہ کم کیا سکتی ہے کیا بات ہے جرام زیا تو چھا گئے اور زیا کی بچے بھی چھا گئے چھا گئے چھا گئے دل دے وچھ کی تیرے میں سوڑیاں اچھیاں دیواراں رکھیاں نی تو دل دے چار چھا فیرے نال سامب کی رکھنی ہے کوئی دل چھے نال آلے ڈیرے میں سوڑیاں پہلاں میں دل ٹوٹیاں دل ٹوٹیاں تیرا ایک واری تائیوں دل دے دیواراں تے تُو ایک نہ بنائی باری میرا وی دل اڑنا چاہے پر میں ڈرنیاں میں اڑاتے میں ہوا ماں نال لڑنیاں میرا وی دل اڑنا چاہے پر میں ڈرنیاں میں اڑاتے میں ہوا ماں نال لڑنیاں خواب اپنے اپنی اکھیاں وچ سنبھالے میں اس لائی تے دل تے اپنے لال تالے میں میں اچھیاں اچھیاں دیواراں رکھیاں اس دل دے چار چفے رے نال سامب کی رکھنیاں کوئی دل چھے نال آلے ڈرے وہ میرا پہلاں بھی دل ٹوٹیاں دل ٹوٹیاں میرا ایک واری تائیوں دل دے دیواراں تے میں ایک نہ بنائی باری روبر دس بہترین کیا پرفارمنس ہے بھائی بہت ہی بھائی پیاری سی بچیاں اور کمال ہی کر دیا ہے میں کہتا ہوں کہ اگر ہم تھوڑا سا اور کمال کی بات کر رہے ہیں شازیب کمال کوئی پیچھے بھی ہے جو بہت کمال کر رہے ہیں بیٹھے جو پیچھے ہے نا یہ سید کمال نہیں ہے یہ سید عبداللہ ہے یہ سید عبداللہ ہے ہمارے ساتھ موجود براہ راز آپ دیکھے تھے کہ ہر طرح سے ایک طبلہ ینگ سا لڑکا بیٹھا ہوا ہے بچہ اور کیا زبردست وہ طریقے سے بجا رہے ہیں بتا دیں جناب یہ ان کی عمر کیا ہے خود بتائیں گے اور یہ سنا ہے کہ شازیب اب جیسے کہ میں پتا چلا یہ ہر پروونس کی جو ہے وہ دھن بجا سکتے ہیں ہر طرح کا طبلہ پلے کر سکتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ کنیکٹ کرتی ہوں تو یار کیا ٹیلنٹ ہے اپنے بارے میں کچھ بتائیے برخوردار موسٹ ڈیر سال ہو گئے ہیں ان کی شگردی میں تو اب بس شوق تھا مجھے طبلہ سیکھنے کا اچھا صحیح طبلہ یہاں پر میں ایک چھوٹا سوال کروں گا اس کے بعد ہم آپ سے کچھ سنیں گے آج کل ہم نوجوانوں کو دیکھتے ہیں گٹار سیکھتے ہیں وائلنٹ سیکھتے ہیں مختلف انسٹرومنٹ سیکھ رہے ہوتے ہیں طبلہ سیکھنے کا شوق میرے خیال میں کافی کم رجحان پایا جاتا ہے آپ کو کیسے شوق پیدا ہوا کہ آپ نے طبلہ سیکھنا ہے مجھے تقریباً بچپن سے میں نصر فتلی خان صاحب کو سن رہا ہوں تو مجھے ان کی قوالی سن سن کے اس کے اندر جو طبلہ استاد دلدار حسین صاحب پلے کرتے ہیں تو مجھے کافی وہ انسپائر کیا انہوں نے تو بس اس سے میں تو کیا سنانے جا رہے ہیں پہلے میں آپ کو چاروں صبح کا مجھا رہا ہوں شروع کرتے ہیں سین سے بلکل موسیقی 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 ملوشستان سے سفر آگے بڑھ رہا ہے پھر شاور کی سائٹ ملوشستان سے ساکتا ہے میہا یہ ملوشستان سے دانس کرنے کا دل کر رہا تھا کشاور والا جو دانس میں کنٹرول کر رہی نہیں ہوں نشس منجاب آپ منجاب آجاتے ہیں ہماری فلائٹ آرہی ہے زبردست موسیقی اب تم نے جانا ہے ان لوگوں میں سے اکے کر کے پک کرتے رہیں گے ٹھیک ہے تم جو بھی سرد ہو تم لوگوں نے پک کرنا ہے ڈن ٹھیک ہے کون سا سوبہ بج رہا ہے کوئی بھی پنجاب ٹھیک ہے پنجاب سے شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے پنجاب میں ہیں تو پنجاب سے شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے deliberately شروع کر دے گی ٹھیک ہےaçãoیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسی پہ گعنا ہے اس پہ گانا اسی پہ گانا یہی تو پکڑنا ہے یہی تو چکالبندی ہے وہ اسی پہ کڑنا ہے بہت کہلے کہہ لیں کوالیی کوئی کوالیی کوئی بھی اللہ ہوا اللہ اللہ ہوں یہ زمین جب نہ تھے یہ آسمان جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے یہ جہاں جب نہ تھا راز حق بے کیسے پر آیاں جب نہ تھا جب نہ تھا جب نہ تھا 효oint جب نہ تھا ہےوجہ یہ آتا اگر تو ہے تو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو شربت دست بھائی اب کوئی بھی دھن تم دوگے بیٹ تم دوگے گائیں گی یہ عریبہ سلطان کیا سنا رہی ہیں پھر آپ یہ دھن آپ دیں کی کس کے دے رہے ہو ایسی کسی سانگ کی کسی بھی سانگ کی چلو جدو ہولی جی لین میرا نام جدو ہولی جی لین میرا نام مردانی آنیاں چاوش مردانی آنیاں چاوش بہ 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 جدو ہولی جی لین میرا نام چاوش سوڑی اے تو کوک میری سوڑ کدی ہولک وے سوڑ کدی ہولک وے میرے نالے ہو جیاں گرنا سلوک وے جندڑی ملوک ایٹی کٹکن ہر میری باں مردانی آنیاں 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 بڑا پیارا گاتی ہیں آپ اریبا اچھا مردانی آنیاں ریzinانی آنیاں تو ہمیں کچھ سنائے کیوں نہیں پھر ان کا کوئی ہے کوئی ہے انج ہو سکتا ہے انج ہی ہو سکتا ہے سننا پائے گا پھر میں خان صاحب کی کوئی کبھالی کلام جو آپ کو بہت پسند ہو اور بہت آرام سے آپ من اٹکے سوال ہاں من اٹکے ٹھیک ہے done مین من اٹکے آ بے پرواد نال من اٹکے آ بے پرواد نال من اٹکے آ بے پرواد نال اس دن دنی دے شاد نال ہاں دن دنی دے شاد نال من اٹکے آ بے پرواد نال من اٹکے آ بے پرواد نال ندیوں پار رانجن دا اٹھانا ندیوں پار رانجن دا اٹھانا کی تے کول ضروری جانا کی تے کول ضروری جانا من اٹکے آ بے پرواد نال من اٹکے آ بے پرواد نال جیتی رہو جیتی رہو بھا با 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 باشد بلکل ہم چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اب بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے پھر گفتگو تو چلتی رہے گی اور بہت کچھ آپ کو آگے دکھانا ہے پاکستان سبھ سبھے دے پاکستان once again a very very good morning جیسے ہماری یہاں پر energy اور music اور محبتوں اور معصومیت والی morning ہو رہی ہے I'm sure آپ لوگ کو بھی اتنی ہی مزا آ رہا ہوگا ہم اتنا انجوائے کر رہے ہیں تو لوگ تو میرے خیال میں یقینی ہی جوائے کر رہے ہوں گے obviously لیکن اس طرح سے آپ نے عریبہ سے پوچھا اس طرح ہی میں چاہوں گی کہ جو ہے وہ چھٹکی جو ہے ماری دوسری ملکل برینہ آپ بتائیں آپ کے سب سے فیوریٹ سنگر کون ہے کس کو سب زیادہ گانا پسند کرتی ہیں میری سب سے فیوریٹ سنگر میڈم نور جہاں ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ جو بھی گانے کاتی تھی دل سے کاتی تھی اور میں ان کو فولہ کرنے کی کشی اور آپ بھی دل سے کاتی ہیں جی ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو ہم کچھ سن رہے ہیں ہاں بالکل سن رہے ہیں چلیں جی برینہ آپ کو چھمیں سنا دیں میڈم نور جہاں کا جے میں ہوں دی ڈھولنا وے ڈھولنا سنے دی تبی تڑی رہن دی گل نل لگ کے تیرے سامان دے نیڑ نیڑ کی وے بڑا جانیاں وے جانیاں سنے دی تبی تڑی جے میں ہوں دی ڈھولنا وے ڈھولنا سنے دی تبی تڑی مینو اے تبی تڑی دے نال بڑی خال وے ونڈ لے آئنے میرے نال تیرا پیارے اے سو تن سونے رنگ دی نئی لگ دی مینو چنگی اگالا دے ہانیاں وے ہانیاں سنے دی تبی تڑی جے میں ہوں دی ڈھولنا وے ڈھولنا سنے دی تبی تڑی کیا بات ہے بھائی جے میں ہوں دی ڈھولنا آپ تینوں کا اتنا شکریہ اتنا شکریہ کہ ہم دونوں جو ہے نا شاید آج صحیح محفل سجی ہے نا آج صحیح محفل سجی ہے صحیح محفل سجی ہے جو آپ کو بتانی ہے جیسا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ہر پروگرام میں مینٹل ہیلتھ پر ضرور بات کرتے ہیں ضرور بات کرتے ہیں بار بار اس کو بیل بجانی کی ضرورت ہے بار بار یاد دہانی کی ضرورت ہے پاکستان میں خواتین کے لئے کوئی بھی شعبہ جو ہے ان کے لئے مشکل نہیں ہوتا لیکن ان کے لئے پروفیشنل دنیا میں آنا وہ اس سے پہلے چالنج ان کے گھر سے شروع ہو جاتا ہے ان کے اس محل سے شروع جاتا ہے جہاں پہ وہ گرو کرنا چاہتی ہیں وہ کام کرنا چاہتی ہیں کچھ بننا چاہتی ہیں کچھ ان کے خواب ہوتے ہیں لیکن پروفیشنل دنیا تک پہنچتے پہنچتے وہ بہت چالنج اس کا شکار ہو جاتی ہیں بہت سارے معاشرے کے جو مسائل ہوتے ہیں اس میں آگے بڑھنا کتنا مشکل ہوتا ہے کچھ اس طریقے سے ان کو جملے سنے جاتے ہیں اس کی وجہ سے ان کی جو مینٹل ہیلتھ ہے جو ان کا ہم کہلیں کہ ذہنی صحت ہے وہ اس پر اثر انداز ہوتی ہے اور جس وجہ سے بہت ساری بیماریوں مقتلع ہو جاتی ہیں بینگ ای وومن ہم شو ضرور کرتے ہیں کہ ہم میں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ان باتوں کا ان جملوں کا جیسے کہ آپ نے کہا چاہے وہ رکشہ میں ٹرائول کر رہی ہوں بس ٹرینڈ پر کھڑی ہوں وہ کہیں شاپنگ مال میں ہوں وہ کہیں سکول میں ٹیچر ہوں وہ کہیں بھی کہیں سے جا رہی ہوں توجہ کا مرکز ضرور بنتی ہیں اور یہ جملے ان کا پیچھا کرتے ہیں جس وجہ سے ان کو نقصان پہنچاتے ہیں دیپ ڈاؤن کہیں نہ کہیں ان کی منٹل ہیلتھ اس سے متاثر ہو رہی ہوتی تو اسی پر ہم بات کریں گے مہاری نفسیات عیبہ صاحبہ مارسد موجود ہیں آپ کو خوش آمدید کہیں گے سب صور پاکستان میں جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین کو بہت سارے جملے سننے پڑتے ہیں بہت سارے مسائل کا سامنا ہوتا ہے جب وہ اپنی منزل پر پہنچ رہی ہوتی ہیں ان مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے اسی سے جو ہم لنک کر رہے ہیں کیونکہ جو ذہنی صحت ہے وہ کہیں نہ کہیں متاثر ضرور ہوتی ہے آپ کیے سمجھتی ہیں بلکل انفرشنی ہماری موشی کی کل خطیقت ہے جس کے پہنے کے ہی ہر اور اپس سامنا کرنا چاہتا ہے اور اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ نا سے ایک لامگے ارسے کے لئے ہوتے ہیں بلکہ کافتی سے بھی ہو سکتا ہے ہر انسان کے لئے غیری کرتا ہے اور انسان کے لئے مختلف بلکل پرمنینتی ہو سکتا ہے اور بہت زنگری ہوتا ہے کہ اس کو سمجھا جائے اور شروع سے ہی اس لیسے نظر رکھی جائے کہ کیا ہو رہا ہے جو اس طرح ہاں کی کسی بھی حراثمی سہی رہتا ہے کسی بھی حراثمی سہی رہتا ہے کہیں نہ کہیں وہ ایک پرومیٹک حراثمی سہی رہتا ہے اندر رجیسٹر ہوتا ہے ایک تراما ہوتا ہے اور اس تراما کے اثرات جو ہیں نہ صرف ذہنی ہوتے ہیں بلکہ جسمانی و جلباتی طور پر بلکہ وہ ملکش کرتا ہے سب سے پہلے تو ان کی خود ادرمادی میں جروع ہوتی ہے یہ پیل کرنا کہ یہ میرے ساتھ ہوا ہی کیوں وہ سوال جتنا زہنی میں گھنگتا ہے اتنی زیادہ ان کی زہنی سکون کو ختم کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آنے لگ جاتے ہیں ڈپرسک سمٹم ایک وہ جو آپ کا ایک سانس اپ سیکیورٹی ہوتا ہے کہ میں سیئر ہوں وہ ختم کرتا ہے لوگ اوپے سے بھروسہ ہوتا ہے یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اس کو کمٹنی کر رہے جاتے ہیں اور زائر جیسے جیسے یہ وقت بہتا چلا جاتا ہے اور اگر اسی طرح کی کوئی ایکسپیرینسیں بار بار ریکیٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ اور زیادہ سویر ہوتا ہے سویر ہو جاتے ہیں بلکل ہوئی بات ہے کہ جب اس طرح کی آپ سے اگلا سوال یہی ہے کہ جب کوئی لڑکی اس طرح کی سیچوئیشن کو فیس کرتی ہے اور آپ نے خود ہی کہا کہ پرمننٹ بھی ہو سکتے ہیں اس کی بہت سارے باقیات سے وہ گزرتی ہے جس سے اس کی پرسانٹی پر اس کے موشنز پر اس کے سیلف کانفیڈنس پر لائکیو سید اثر پڑتا ہے کتنا مشکل ہوتا ہے ریکاور کرنا میں آپ سے یہ جانا چاہتا ہوں کس طریقے سے ریکاور کیا جا سکتا ہے آپ پلیز شیئر کیجئے گا ریکاور کرنے کے لئے ایک سیلنگ پروسسس سے آپ کو جانا ہوتا ہے پروسسس سے جو پورا سیلنس آپ نے کیا ہے اس کو پروسس کریں اس کو دوبارہ سے اس کو دوبارے ایک نئے طریقے سے آپ اس کو شیپ آف کرنا ضروری ہوگا ہے اور اس کے لئے آپ کو کسی پروسسنلی کی حال چاہیے ہوگی مینڈا ہیلتھ پروسسنل یہ آج جو ہے یہ سردس پروبائز کہ اس حوالے سے ہیلتھ کرتے تاکہ وہ اس پروسس سے اس ہیلنگ پروسس سے پروس سکیں اور واپس جو وہ اعتماد نہیں پھریا ہے وہ واپس سے وہ ریکاور ہے ایک طرح سبجے کہ ایک وکٹم سے سروائیور تک کی جنرلی ہے جو وہ جس کے اپنے کرنا ہو اچھا ایک بات بتائیے گا میں چاہتی ہوں کہ اب خواتین سے آپ مخاطب ہوئی ہے کیونکہ جن کی خود اعتمادی سیلف کافرنس بہت مجروح ہو جاتا ہے ان کو سٹرانگ بنانے کے لئے ان کو سٹرینٹ دینے کے لئے ان کا مائنسیٹ کس طرح کا ہونا چاہیے تاکہ آج کی بات وہ آپ کی کوئی میں کہتے ہوں کوئی ایک بھی خاتون ایک بھی عورت مت سمیت اگر اس بات کو اور بضبوط کر لیتی ہے کہ مجھے اب کوئی ان کی باتوں سے ان کی تانوں سے ان کی نظروں سے ان کی الفاظ سے ان کی آوازوں سے فرق نہیں پڑتا تو وہ کیا چیز ہوگی دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ ظاہرہ جو ایکسپیئینس ہوں کی جارتا ہے اس کے لئے بات چاہنا بہت مشکل ہوتا ہے اور بہت زیادہ حمد چاہیے ہوتی ہے اس حوالے سے بات کرنے کے لئے اور وہ حمد خوابت ان کے اندر موجود ہوتی ہے صرف وہ فائنڈ آؤٹ کرنے کے لئے اس کو دھونے کی اور اس کو انپیوزنائنٹ کرنے حمد سب میں موجود ہے لیکن اس کے لئے ساتھ میں باقی سب سے بھی کہوں گی سوشل سپورٹ بہت ضروری ہوتا ہے بلکل سوشل سپورٹ بہت ضروری ہے معنی نفسیات طحیبہ صاحبہ مارسد موجود تھی اسام معاملے پر بات چیت کرتی تینکیو ویڈی مچ فور جوائننگ اس اور اب ہم جن کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ یقینی طور پر بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ابھی جو ایک انیشیئیٹیو لیا گیا ہے شہریوں کی رہنمائی کے لئے میں تو واقعی اس کو سلاح ہوں لوگ جب تھانے میں جاتے ہیں تو ان کی رہنمائی فرمانے کیلئے کوئی نہیں ہوتا ان کو سننا بہت ضروری ہے ان کے مسائل سننا بہت ضروری ہے ان سے کنیکٹ کرنا بہت ضروری ہے احوامی مسائل ہوتے ہیں ان کی شکریعتیں ہوتی ہیں پرویلمز ہوتی ہیں ان کو سالف کرنا ہوتا ہے تو اسی رہنمائی کے لئے کمیونیٹی گایڈ لائنز اوفیسر تائنات کر دی گئے ہیں اب لاہور پولس نے اور ساتھ میں یہ افسران پولس رپورٹ گمشدگی و مقدمات کا جو اندراج ہے اس حوالے سے دیگر مسائل پر بھی ان کو رہنمائی فرمائیں گے تو بڑا اچھا نیشیت ہے ہم پجاب پولس کے حوالے سے اکثر کبر کرتے ہیں اور ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے جب اچھے واقعات ہوتے ہیں لیکن شاہزیب یہ جو آپ نے بھی بتایا نا جس طرح کے لوگ آتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا شکایت کیسے کروانی ہے کہاں جانا ہے یہ تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے ہمیں شو میں جوائن کیا ہے سب انسپیکٹر علم شیر اور سب انسپیکٹر محمد شاویز آپ دونے کو خوش آمدید کہیں گے سب سے پہلے میں علم شیر آپ سے بات کروں گا مجھے بتائے گا جس طریقے سے آپ لوگوں نے یہ انیشیٹیو لیا ہے سالین کی رانوائی فرمانے کے لیے پہلے بتائے گا کہ اب تک اس کا آغاز کر دیا گیا ہے اس کا بقائد طور پر تمام تھانوں میں جی الحمدللہ یہ پچھلے تقریباً سیون منٹ سے پروجیکٹ یہ ہمارا سٹارٹ ہے اور لاہور کے تقریباً ہر تھانے میں ہمارا ایک کمیونٹی گائیڈ تائن آتا ہے اچھا اوکے تو کمیونٹی گائیڈ آفیسرز کی ٹریننگ اب دیگر اہلکاروں سے کیا مختلف ہوتی ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں جس میں ہم نے ناس بکیدا سیکریٹ بیلٹنگ کے تھو جو لوگ جن کی ریپیوٹ اچھی تھی تھانوں میں جو پلائیڈ بہیوئر تھا پبلیکلی ان کا ٹرسٹ اچھا تھا اور موسٹ امپورٹنٹ جو تھا کہ ان کی جو ریپیوٹ جو تھی وہ تھانے میں بہت اچھی تھی ان کو سیکریٹ بیلٹنگ کے تھو سلیکٹ کیا گیا اس کے بعد ان کی پروپر ورکشاپس ہوئیں ٹو ٹو ٹری ویک کی اس کے بعد انہیں تھائنات میں تھائنات کیا گیا شاویز میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا یہی سب سے بڑی پرابلم ہے کہ جب تھانے میں لوگ جاتے ہیں پہلے تو جاتے ہی نہیں ہیں ہمیں جائیں گے کیسے فیس کریں گے کیا بات کریں گے وہ ہمیں کچھ کہنا دیں گھبراتے ہیں یہ تھانا کچھاری کے تمام چکروں سے تو مجھے بتائی گا کہ اب کیا لوگوں کے لیے احسان ہو جائے گا تھانا جانا کمیونکیٹ کرنا اپنے مسائل آپ تک پہنچانا اور آپ ان کی رہنمائی فرما سکیں گے کیونکہ یہ بڑا پرابلم ہے بڑا کمیونکیشن گیپ ہے تھانوں اور لوگوں کے اندر اچھا اس کو میں تھوڑا سنا بیگراؤنڈ اس کا ڈسکس کر دوں کہ جب ہم پلیس پرفورمنسز کو دیکھتے ہیں آپ نے بار چارٹس کو دیکھتے ہیں کہ ہماری پلیس پرفورمنسز انوالی کیسی رہی ہے تو ہم دیکھتے ہیں ہم منشاہد میں نورکورٹس میں بڑا اچھا ہم نے مطلب پرفورم کیا ہے ہم نے روبڈ راڈرز پک رہے ہیں ہم نے وائل سنیچرز پک رہے ہیں ہم نے پی او ٹی اس جو اشتہاری ہوتے ہیں ہم نے ان کو پکڑا ہے لیکن ایڈ دی انڈ جب پبلک پرسپشن کو دیکھتے ہیں تو وہ ایڈ دی انڈ وہ ہی ہوتی ہے عام شہری کو یہ گلا ہوتا ہے کہ ہماری بات نہیں سنی جاتی پلیس اچھا کوپریٹ نہیں کرتی پلیس اچھے سے بھیہب نہیں کرتی تو اس چیز کو لے کے چلتے ہوئے جب ہم نے دیکھا نا پلیس ورکنگ میں جو ہمارے بوٹل نیکس ہا رہے ہیں اس میں جو مین چیز ہے وہ ہماری دپارٹمنل ایفیشنسی کو جو ڈیکریز کر رہی ہے وہ ہم ہے اسابی ہے کہ جو شہری ہے اس کو کونڈ کرے گا اس کو کون سمجھا گا ایک تب وہ پانک سٹیٹ میں ہوتا ہے تھوڑا سر تر JAMA اسے جو کو روبری ہو گا اس کے ساپنونڈ کویاں کوئی سکر روی جایی ہوگی تو اس کو ہمیں ایماری ہو به ہمیں ایسے مسئڑ کرنا ہے ہمیں ان سے ملنا ہوتا ہے ان کو ایزی فلی بھی کرے گا ان کو فٹل کرنا ہے امارا رول ہے اسےالے کر Blind College ایسا آپ کو ایک کام ایسا ہے کہ اس کو شرنک کی طرح یا آپ اس کو ایک گائیڈ کی طرح پہلے اس کو لے کے چلتے ہیں پہلے اس کو آپ اموشلی کام ڈاؤن کریں گے آجازف آپ کا اس وقت تک کریکٹر ہوتا ہے کہ جب وہ آجائے اس کا جو ہے وہ پروسیس اس کی ایف آئی آر ہو جائے ریپورٹ ہو جائے اس کے بعد فالو اپ میں بھی آپ انوال ہوتا ہی ہوتے ہیں اس میں ہمارا ڈیٹیل جو پروسیزر ہے ہم نے کوریڈور میں ہماری جو ایسا پیر ڈیوٹی گی ہم کوریڈور میں ہوں گے ہماری سٹینڈنگ ڈیوٹی ہے کوریڈور میں ملیں گے یا راہ دری ملے میں ملیں گے کہ ایک پرسن جو ہے ہیزیٹیٹ کر رہا تھانے میں انٹر ہونے سے ہم اسے پوچھیں گے کہ آپ کا کیا مسئلہ مسائل ہے اسے کام ڈاؤن کریں گے کچھ یشوز ہوتے ہیں جو فوری حال ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے گمشدگی ر کائی ڈی کارٹ کی گمشدگی، لیسونس ہے اسے کارکزات کی گمشدگی وہ ٹھیک ہے بہتید جو آپ کا کام ہو جاتا ہے لیکن ان کو پرسیجرز کا پتہ نہیں ہوتا تو اسے کام پر اور ہمارے میں سارا معاملہ کیا گایڈ کرنے ready اپلیکیشن لکھ کے دینی ہے ہم نے خود ان کو لکھ کے دینی ہے تاکہ اپلیکیشن جو معاملات ہوتے ہیں تاکہ اپلیکیشن اچھے سے ڈیل ہو سکے کیونکہ بعض دفعہ اپلیکیشن کے پوائنٹ جو ہے کلیر نہیں ہوتے سمجھتے ساتھ میں جیسے کہ لوگ تو تھانے آرہے ہیں یہ تو معاملات کی رانمائی فرمانہ ضروری ہے ساتھ میں یہ بھی ضروری ہے کہ لوگوں کو ویسے بھی آگاہی دی جائے آپ نے درخواست دینی کیسے یہ قدمی کیا کوئی پتہ ہوگا ہم نے اس میں لکھنا کیا ہے مجوریٹی جو اتھانہ میں آتی ہے وہ عام لوگ ہوتے ہیں ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کی جو لینگویج اپلیکیشن کی تو وہ اگر ایک مندے کے ساتھ سنیچنگ ہوئی ہے تو وہ اگر لوگ جو عام شہریہ اسے گائٹ کرے گا کہ آپ گن پوائنٹ پر لکھ دو تو آپ کی جلد ہی آفیار ہو جائے گی حالانکہ ان کیس کہ ہم سنیچرز بھکرتے ہیں تو اس کی ریکاوری سنیچنگ کے ثرو ہونی ہے سنیچرز جو پکڑی ہیں روڈ روبرٹس کے ثرو تو نہیں ہونی ہم اس افینس کو ہر سیکشن کو اس علیہ آرس سے اس کو ڈیل کرتے ہیں اس کو گائیڈ کرتے ہیں اس کی اپلیکیشن لکھے دیتے ہیں ان کو ٹیگ لگوا کے دیں گے پھر ان کے جو آئیو ہوگا جس کے پاس اس کی انویسٹیگیشن ہے ان کے پاس لے کے جائیں گے ان سے ملوائیں گے انہیں پھر بھی بتائیں گے اگر آپ کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے اگر کوئی پریشانی آ رہی ہے آپ کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے آپ کو بتائیں ہم آپ کو ڈیل کریں اجا چونکہ شاویز اور عالم عوام کا پلس پر چاہے اوورال کی بات کر رہی ہوں کہ ان کا ترس لیول بہت مشکل سے بنتا ہے کوئی ایسا واقع پیش آیا ہو کہ آپ کے سامنے کوئی ایسا کیس آیا ہو جس پر کہ کچھ نہیں ہوتا میں نے نہیں کرانی ریپورٹ ہیزیٹران ہوئے ہوں آپ نے کہا ڈیلے کار اپنے پیشن آپ نے اپنے پیشن کو ان کو بتائیں کہ ڈیلے کر دے ہوں وہ خود نہیں پتا ہوتا لکھنا کیا ہے بہت باز اوکات اور اکثر اوکات لوگ لکھنا بھی نہیں چاہتے کہ نہیں ملنا کچھ نہیں ہوتا ہم نے پیسے مانگ لیا جائیں گے جو ہم اگر دس ہراری تیز کر رہے ہیں تو پندرہ ہرار تو ہممیارے خرچہ لگ جائے گا وہ چیز اگر آپ کے سامنے کے بھی آئے ہے تو آپ نے اس کو کسی آنگے کیا ایکچلی اسی کو منیمائز کرنے کے لیے یہ سی سی پیو صاحب کا پروجیکٹ تھا جسے انیشیٹیو لیا گیا اس میں ہمارے نا 3 پی آئیز ہیں ایک پوزیٹیو انٹریکشن پبلک ٹرسٹ اور تھرڈ اور موسٹ ایمپورٹر پرابلم سولونگ ہمارا کام تھانے کے گیٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے ہم گیٹ پر دیکھ رہے ہوتے ہیں کوئی بندہ ہیزیٹیٹ تو نہیں کر رہا اندر آنے میں کوئی ججک تو نہیں رہا کوئی سفارش تو نہیں دون رہا ایکچلی یہ پروجیکٹ سفارش کو منیمائز کرنے کے لیے اور اس کلچر کو ختم کرنے کے لیے اور لوگوں کی ڈر کو ختم کرنے کے لیے سٹارٹ کیا گیا ہم اسے تھانے سے ریسیب کرتے ہیں گیٹ سے اندر لے کے جاتے ہیں اس کی اپلیکیشن لکھتے ہیں اسے پانی آفر کیا جاتا ہے ان کیس انہیں کمپلیٹ ٹرسٹ پبلک کرنا ڈیولپ کیا جاتا ہے جس کے بعد اسے ثرو آوٹ پروپر پرسیجر سے فالو گیا اور ایک اور بڑا ایمپورٹن سوال یہ ہے شاویز اس طرح کے سم دیکھتے ہیں کہ تھانے میں جانے کا زائر ہے اس میں تو کسی وقت بھی جائیں گے آپ رات کو لیٹ نائٹ بھی آپ کے ساتھ باردات ہو سکتی ہے چوری ہو سکتی ہے کوئی پرابلم ہو سکتی ہے دن میں بھی جائیں گے تو کیا جو یہ آپ لوگ کی کمیٹی جو گائیڈ آپ لوگ کی وہ ہے یہ اہلکار وہاں پر چوہویز گھنٹے موجود ہوتے ہیں جب لوگ تھانے جائیں گے کوئی ملیں گے رہنمائی کے لیے دیکھیں پلیس تیشن ہے ایک پبلک کافیس ہے 24 پرس ہم اس میں ورکنگ میں رہنا ہے لیکن اس کے ہم نے جو جو ٹائمیں ہے فیلال یہ انیشیٹیو سٹارڈ کیا تو اس کے جو پی کارز ہم نے جو نکالے گئے ہیں وہ صبح بارہ مجھ سے لے کر رات دس پہ تک پی کارز ہوتے ہیں پی کارز ہم نے یہ ٹائمیں گیا ہے باقی ہمارے ساتھ اسیسٹنٹس ہوں گے اب اس کو لے کر چلے ہیں آگے انشاءاللہ ہم جو ہے وومن آفیسرز جو ہے جو کہ وومنز کو دلیل کر سکے ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے ان کو لے کر آنے والی وومنز کو اچھے طریقے سے دلیل کر سکے ان کو کام کر سکے مختصران آخری سوال ملک سے باہر جو لوگ بیٹھے ہیں لیکن آپ کے شہر کے ہیں ٹھیک ہے ابی لہور میں انشاءاللہ آگے بھی گروہ ہوگا لیکن اگر وہ بہار بیٹھے ہیں اور یہاں پر کوئی ایسا واقعہ تو جا تو ان کو نہیں پتا ایف آئیر کیسے درش کرانی رپورٹ کیسے کرانی کیا وہ آپ سے راپتہ کر سکتے ہیں جس دیفنیلی آورسیز پاکستان کے ایک بقیدہ پروجیکٹ چل رہا ہے جس پہ ہم پیورٹی بیسیز پہ آورسیز پاکستان کے مسئلے حل کر رہے ہیں جس میں ہمارے سی سی پیو صاحب کے ریسنلی جو پروجیکٹ میں ریکوریز آئیں ہیں لینڈ کی ریکوریز آئیں ہیں ایک جسٹ ہمیں وہ ای میل کر دیں کسی بھی تھانے کی سطح پر یا ایک ریٹن اپلیکیشن کسی بھی تھرو وہ ہمیں سنڈ کر دیں پھر ہم خود اسے فالو کرتے ہیں خود اسے دیکھتے ہیں انہیں کہیں پہ آنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہر پروجیکٹ ایون کے ایس پی صاحب سے لے کے کہ ڈی ایس پی صاحب ایس ایچ او تک ہر فیلڈ آفیسر کو دکھایا جاتا ہے اس پروجیکٹ پہ کام کیا جاتا ہے اور الحمدللہ بڑے لوگوں کی باہر بیٹے ہی پروبلم سکتے ہیں ہم بہت سر آتے ہیں آپ لوگ کے اس اقدام کو بہت اچھا قدم جو انیشیٹیو لیا گیا ہے اس طرح سے امید کرتے ہیں کہ جو ایک کمیونکیشن گیپ ہے وہ بھی ختم ہوگی تو آپ رانمائی فرمائیں گے اور اچھی اچھی باتیں اچھی اچھی خبریں اور اچھی اچھی گروت کی تباہم اپ ڈیٹس ہم نے آپ سے شیئر کی سب سویر پاکستان کا ہفتے کا یہ آخری پروگرام ہوتا ہے سفر وسیلہ زفر ہوتا ہے کہتے ہیں دعائیں کرنی چاہیے ہماری دعا ہے کہ پاک پروردگار پاکستان کو اپنی خاص افزومان میں رکھے ہم تب سب کی رزق حلال میں آسانی اور برکت عطا فرمائے بڑھتے یہ لمحہ جمعے کی عبادت کی طرف بڑھے ہیں دعا یہ ہے کہ اس ملٹ میں ہم سب خیر و آفیت اور حفاظت کے ساتھ رہ سکیں شازب اور مایہ کل لہور سوڈیوز کے تمام ٹیم کو ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ کی سپورٹ کر آپ لوگ کی تمام محبتوں کا انشاءاللہ پھر کراچی سے ہوں گے آپ لوگ کے ساتھ مندے کو ملاقات ہوگی شام چار بجے کا ریپیٹ اور بیسٹ آف سارا دیکھا دیکھنا نہ بھولیے گا سلامت رہیے اللہ حافظ